تُو ہے سب سے جگا تُو ہے سب سے جگا اے رسولِ خدا سرورِ امبیاء تُو ہے سب سے جگا تُو ہے سب سے جگا ساری اللہ تُو ہے سب سے جگا تُو ہے سب سے جگا تے جگا ہے لئے زمانہ زمانی تیرا ہر خدا ہے خدا ہے تیری ہر بات میں ہے خدا کی قضا تو ہے سب سے جدا ہے رسول خدا سرور اپنیاں تُو ہے سب سے جڈا تُو ہے سب سے جڈا تیرے درام سے عالی ہے تیرے درمانی جس سے بانا ہے یہ تیرے دلہ کب ہے نوریز کا تُو ہے سب سے جڈا تیرے درمانی جس سے بانا ہے تیرے درمانی جس جگہ بھی چلے دل کو لنزت ملے جانت پر حق ملے اے رسولِ خدا سرورِ امدیا تُو ہے سب سے جڈا تیرے درمانی جس سے بانا ہے تیرے درمانی جس سے بانا ہے سب سے جڈا تُو ہے سب سے جڈا تُو ہے سب سے جڈا ایسی عزبت خدا نے سارے عالم پر رحمت حچائی تیری اے رسولِ خدا سرورِ انبیاء تو ہے زب سے جدا ارش رب سے خلا ہے تیری انتہا تو ہے زب سے جدا تو ہے زب سے جدا آج کر پہ تیری حضی حضی التزا کر رہا ہے بنا کے یقین وہ شفاعت میری بسبروہ جزا تو ہے زب سے جدا تو ہے زب سے جدا اے رسولِ خدا سرورِ انبیاء تو ہے زب سے جدا تو ہے زب سے جدا تجھ سکتے ملے نہ کہیں دوسرا تو ہے زب سے جدا تو ہے زب سے جدا اے رسولِ خدا سرورِ انبیاء تو ہے زب سے جدا 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 سرورِ انبیاء سرورِ انبیاء موسیقی موسیقی فالحمد لله رب العالمین والعقبة للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعین أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يا أيها الذین آمنوا كتب عليكم الصیعا كما كتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضانا أو قام رمضانا إيمانا وإحتسابا غفر له ما تقدم من زنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسوله النبي الكريم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَفِلْعَالَمِينَ میرے محترم مولماء اکرام بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان اور کرم ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مبارک گھر میں ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق اتا فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ترابی پڑھنے کی توفیق اتا فرمائیں اور اس کا مالک کائنات کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے رمضان جیسا مبارک مہینہ ہم سب کو نصیب فرمایا وہ اسی کو رمضان دیتا ہے جس کو معاف کرنا چاہتا ہے اللہ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے وہ ہم سے پیار کرنا چاہتا ہے وہ ہم سے محبت کرنا چاہتا ہے اسی لئے رمضان جیسا پیارہ مہینہ اللہ نے ہم کو آتا کیا دعا کرے اللہ رمضان کی حقیقت ہم کو نصیب فرمائیں اللہ ہم سب کے روزے کو قبول فرمائیں اللہ ہماری ترابی کو قبول فرمائیں میرے پیارے دوستو یہ یہاں پہ آج آنا یہ رمضان کے مہینے میں یہ بس دعا کرو کہ اللہ نے جیسے ہم کو یہاں جمع کیا اللہ ہم کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے اس لئے کہ کل سے مجھے سفر کرنا ہے اور بہت لمبا سفر کرنا ہے ہندوستان کے باہر سفر کرنا ہے اور یہ سفر اتنا لمبا ہے جو شاید آخری روزے پر جا کے ختم ہوگا اور عید کی نماز پھر یہاں پر ہوگی انشاءاللہ بس دعا کرو اللہ سفر کو قبول فرمائے اور اللہ پھر جمع کرے تو قلمے کے ساتھ جمع کرے اور اگر بیچ میں موت کا فیصلہ ہو تو اللہ ہم سب کو موت کے وقت قلمہ سے یبا نصیب فرمائے تو چونکہ سفر پر جانا ہے اور کل ہی مجھے جانا ہے اور آوت آف انڈیا جانا ہے تو جی میں آتی ہے کہ بہت ضروری بات آپ کے سامنے کروں اگر کبھی ملاقات نہ بھی ہوئی تو یہ بات اگر میرے اور آپ کے دل میں رہے گی نا تو خدا نے آج ہری پورا گمبد والی مسجد میں جمع کیا کل اللہ ہم کو جنت الفردوس میں جمع کرے گا انشاءاللہ لیکن وہ سب باتوں پر آنے سے پہلے ایک دور ضروری بات آپ کے سامنے کرنا کہ سب سے پہلے ہم ایک اللہ وحدہ لا شریف اللہ کا ذکر کریں بھئی سب کریں گے انشاءاللہ بہت پیار اور محبت کے ساتھ میرے دوستو بہت پیار محبت کے ساتھ ہم اللہ کا ذکر کریں مجھے معلوم ہے سب تھکے ہوئے ہیں مجھے معلوم ہے سب تھکے ہوئے اس لیے کہ دن بھر کا روزہ رکھنا پھر اپنا کام کچھ کو سنبھالنا اس کے بعد پھر چار رکھات عشاء کی فرق نماز پڑھنا پھر دو رکھات سنت پڑھنا پھر بیس رکھات ترہ بھی پڑھنا اس کے بعد تین رکھات بیتر پڑھنا پھر دو رکھات نفل پڑھنا اور اس کے بعد پھر بیان یہ بڑا مشکل معاملہ ہوتا ہے آدمی بیٹھا 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 سوچتا کب تک بیٹھوں گا لیکن میں آپ سے درخواد کرتا ہوں کہ زیادہ لمبی بات نہیں لیکن جو ضروری باتیں کرنا ہے تاکہ ہمارا آنے والا یہ رمضان مہینہ اللہ اسے سنہرہ بنا دے آج میں نے دوستوں دیکھو الحمدللہ کتنے چار روزے ہو گئے نا ہمارے چار روزے ہو گئے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہم بھوکے رہے ہم کیا سے رہے ہم روزے کی حالت میں بیوی کے قریب نہیں ہوئے روزے میں جو جو پابندی کرنی تھی وہ ہم نے الحمدللہ کی لیکن سوال ہے کہ ہمارا روزہ اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا یا ہمارے نبی نے فرمایا کہ میری امت میں بہت سے روزے دار ایسے ہوں گے جو بھوکے بھی ہوں گے پیاسے بھی ہوں گے مگر روزہ ختم ہونے سے پہلے روزہ اس کے موں پر مارا جاتا ہوگا اور اسے پتا بھی نہ ہوگا کہ میرا روزہ اللہ نے قبول نہیں کیا ہے کہ کہیں اللہ ہم کو اس میں نہ بنا دے اسی لئے میں یہاں پر آیا ہوں تو پہلے ہم اللہ کا ذکر کریں کریں گے انشاءاللہ اور دیکھو میرے پیانے دوستو اللہ کا ذکر کرنا ایک بات بتا دو تو ہمیں ذکر کرنے میں اور زیادہ اچھا لگے گا کہ بہت سے صحابہ جرام نے پوچھا بہت سے صحابہ جرام نے پوچھا اللہ کے رسول رمضان میں ہم کو کیا پڑھنا چاہیے بھر رمضان مہینہ آیا ہم کو بہت سے لوگ موبائل پر پوچھتے ہیں ہم نے سامنے ہمارے دو طعب پوچھتے ہیں بہت سی ماں بہنیں خدلی کر پوچھتی ہیں کہ ہمیں رمضان میں کیا کرنا چاہیے میرے دوستوں میں کیا بتاؤں گا کہ رمضان میں کیا کرنا چاہیے مصطفیٰ نے بتا دیا ان کے بتانے کے بعد اب کوئی آگے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب صحابہ آئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام بتایا کہ رمضان میں چار کام پڑھنے کے ہیں بھرو چار وزیفے بھرو بھرو ساتھ میں بھرو چار وزیفے پڑھنے کے جس میں سب سے پہلا وزیفہ پڑھنا ہے لا الہا اللہ بھی آپ کو ذکر اسی نے کروایا جائے گا تاکہ لا الہا ہمارے نبی کے کہتے ہیں لا الہا اور رمضان کے مہینے میں پڑھ یہ اللہ کے رسول کیوں کہتے کہ لا الہا یہ اس لیے ہمارے پاس پڑھواتے ہیں کہ میرا بندہ لا الہا مضبوط کرے گا توحید مضبوط ہوگی کہ تیری نماز بھی ہم قبول کریں گے تیرا روزہ بھی ہم قبول کریں گے تیرا زکاة بھی ہم قبول کریں گے تیرا حج بھی ہم قبول کریں گے رمضان کے مہینے میں عمرہ کرے گا وہ بھی قبول کریں گے اور اگر لا الہا اللہ اللہ میں رائے کے دانے کے برابر کمی ہوگی اللہ کہتا موت کے وقت بھی تجھے قلمہ نصیب نہیں کریں گے اس لئے میرے دوستو سب سے پیدا کام رمضان کے مہینے میں جو کرنا ہے وہ کیا ہے لا الہ لیکن پورے یقین کے ساتھ کہ کرنے دھرنے والا کون ہمارا یقین نہیں بنا میرے دوستو یقین اللہ کی قسم نہیں بنا ہاں ابھی قلمہ پڑھیں گے پڑھیں گے سب پڑھیں گے لا الہ اللہ لا الہ لیکن میرے دوستو کیا قلمہ پڑھنا زبان سے ہوگا زبان سے ہوگا یہ دیر میں کب اترے گا زبان پر تو منافقوں کے بھی قلمہ تھا تھا تو نہیں تھا زبان پر تو منافقوں کے بھی قلمہ تھا بہت سے کافر بھی کہتے تھے جب ان کو پوچھو کہ حتمان کا پیدا کرنے والا کون کہتے تھے اللہ زمین کا پیدا کرنے والا کون اللہ لیکن وہ اللہ زبان پر ہوتا تھا دیر میں نہیں ہوتا تھا تو اللہ نے سیتنا کر دیا کہ دین کلمہ نہیں ہوگا تو تُو میرا نہیں ہوگا میں تیرا نہیں رہوں گا ورنہ کلمہ تو میرے دوستوں دعا کرو کہ آج کلمہ کی حقیقت دل میں آئے کریں گے انشاءاللہ دل میں آنے کا مطلب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا دل اندر سے کہے کرنے دھرنے والا کار بلو 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 تاتنے بلو کرنے دھرنے والا کار اللہ کی طاقت کے آگے خدا کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت ہے میرے دوستوں میں نے کل ہی ایک بات وہاں والاک میں تھا میں نے ایک بات بتائی کہ اللہ پر بھروسہ اتنا ضروری ہے اتنا ضروری کہ جب بڑے بڑے نبیوں سے اللہ نے توہید کا انتہان لیا بڑے بڑے نبیوں سے اللہ نے توہید کا انتہان لیا اور اللہ نے انہیں بتایا کہ توہید اس کا نام ہے جب بڑے بڑوں نے توہید کا انتہان دیا اور اگر تھوڑی کمی آئیں اللہ ناراض ہو گئے تو ہم جیسوں کی کمی آئے گی تو اللہ کہاں سے کہاں پتک دے گا آپ کو ایک بات بتاؤں آپ نے نبی کا نام سنا ہوگا بولو سنا ہے تو ہاں بولا نہیں سنا آپ نے نبی کا نام سنا ہوگا حضرت زکریہ ہاں اس سے کہاں بھی روزہ نہیں ابھی تو سب ماشاءاللہ اور یہاں کے افتاری تو اچھی معنی علیہ صاحب میں یہاں افتاری میں دیکھتا ہوں ایسا لگتا کہ جیسا وہ بھوکا رہا تو ابھی مصرل کرتا ہے اور اتنا تیزی کے ساتھ کھاتا اور یہاں تو معلوم نہیں ہر افتاری پر وہ پکوڑے ہوتے بجے ہوتے آلو ہوتا معلوم نہیں اتنا کھانے کے بعد بھی ترابی میں وضو کا ایک وہ نہیں چھٹتا کہیسا مضبوط پیٹھ لے بھائی تمہارا ہم تو سوچتے درتے کوئی آلو کی چیز کھانا ہو تو درتے کہ پھر ترابی پڑھانا بھی ہے لیکن آپ لوگوں میں سے کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ بیچ وقت میں سے کبھی وضو کرنے لیا اگر تھوڑا بہت لگا تو پاؤں ادھر ادھر کر کے بیلنس کر دیا اور سہری میں یہاں پہ سہری میں سہری میں آگی چاہی تھی ختم ہو گیا جتنا پیٹھ خالی رہے گا عبادتوں میں اتنا مجھا رہے گا یہاں تو سہری میں بھی ہو سہری میں کڑی شچڑی اللہ عور کر دیگا یعنی مجھے تو یہاں پہ رہنے کے بعد اکثر رمضان میں میں انڈیا میں بہت کم رہتا لیکن اس وقت رہنے سے مجھے اندازہ ہوا کہ رمضان کے پہلے جتنا نہیں کھاتا رمضان میں اس سے زیادہ کھاتا ہے خیر کھاؤ کوئی بات نہیں اللہ تعالی چھلانے والا اللہ حرابتا پھر مضبوط یا اللہ قبول کرمائے لیکن اسنی بات ہے میرے دوستو جو میں بتانے جا رہا ہوں آج ایک ایک چیزوں کو انگلی پر گھنا تاکہ جانے سے پہلے ہم اپنے روزے کو مضبوط کریں انشاءاللہ تو سب سے پہلا کام میں نے کہا یا الہ تو آپ نے نبی کا نام سنا ہوگا کون حضرت آپ بتاؤ اللہ کے نبی کیسے نبی ہوں گے اللہ کے نبی کیسے نبی ہوں گے ان کو خدا پر بھروسہ ہوگا کہ نہیں ہوگا ان کی توحید مضبوط ہوگی کہ نہیں ہوگی حضرت زکریہ علیہ السلام کی عمر بہت نمی ہوگی ایک روایت کے مطابق تو یہاں تک لکھا کہ چار سو سال کی عمر ہوگئی کتنی اس زمانے میں عمر لمبی ہوا گئی کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی عمر ان روایت کے مطابق ایک سو بیس بتاتے ان روایت کے مطابق ایک سو اسٹی بتاتے ان روایت کے مطابق چار سو بتاتے کہ انہیں اسنی لمبی عمر ہوگئی اور آپ بڑے ہوگئے اتنے بڑے ہوگئے کہ آپ کیا ہاں پاہ سب کمزور ہوگئے آپ کے داری کے بعد سفید ہوگئے سر کے بعد سفید ہوگئے آپ لاتھی کا سارہ لے کے دیوے دیوے چلتے لیکن اللہ اگر بھروسہ کیسا بھروسہ ایک دن دو راتات نماز پڑی ان پر جس طرح نماز تھی نماز پڑی اور ہاتھ اٹھا کر آ اللہ میرے کو بچہ چاہیے آہاں قرآن میں نکھا بھائے آپ لوگ ایسا کھائے کو میرے کو دیکھتے ہو کوئی بڑا بھی مانگے تو اس میں کیا دینے والا کون دینے والا کون کبھی جوان کو نہیں دیتا بڑھے مجھے دیکھا دیکھا کی نہیں دیکھا آپ نے دیکھا کسی جوان کی شادی ہوئی دو سات تین سال بچہ نہیں ہوا اور کسی کو آپ نے دیکھا ہوگا بھر شادی کو کتنے سال ہے کسی کو کتنے ہوتے اچھارہ اور ابھی بچہ ہوا تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے ایت مدت میں جب اتنی عمر داری کے بعد سفید حدی کمزور ہو گئی کہا اللہ پوئی رو جوئے بچہ چاہیے اللہ اللہ نے کیا برمایا اللہ نے کہا دوں گا اس لیے کہ تیرے مانگنے میں کوئی کمی نہیں اور میرے دینے میں کوئی رکنے والا نہیں یہ قرآن میں لکھا بھائی قرآن میں نہیں لکھا ہوتا کم نے بولتا یہ سب باتیں میں بولتا لیکن میں آپ کو حوالہ دیکھا آپ بھی تو پڑھو نا بھائی پڑھتے ہیں قرآن بھائی بولو نا یہاں مجھے خوشی ہوئی ہے اس لیے کہ میں رمضان میں جب سے یہاں ترہ بھی پڑھ رہا ہوں پڑھا بھی رہا ہوں میں نے حلدرو میں پڑھائی اور معلومی والت میں پڑھائی اور کھولوڑ میں پڑھائی لیکن ما شاء اللہ یہاں کیا حافظوں کو مبارک باری دیتا والحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے صحت بھی آتا فرمائی اور اتمنان بھی آتا فرمایا اللہ ترہوی کو قبول فرمائے ہاں تو خیر میں آپ کو بتا رہا تھا لیکن ترہوی والے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں کچھ لوگ تو فکس کر کے رکھتے ہیں وہ پہلی چار رکھا تو ہر سال پہلی چار رکھا تھی پڑھائے گا دوسری چار رکھا تو دوسری چار رکھا تھی پڑھائے گا اس پہ آگے کا بولو تو اس کو نہیں مالیو مگر ایک ترہوی والا بیمار تو سب بیمار یہاں تو ایسا نہیں ہوگا اللہ تعالی ہمارے حافظوں کے عمر میں خوب برکت اتا فرمائے بلکہ جتنے حافظ ہیں ان کو کہوں گا اور پکا کرو اور پکا کرو اس لئے کہ ترہوی کے مسلح پر جو آ گیا وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے گا انشاءاللہ بلکہ میں کہتا ہوں ترہوی کے مسلح پر کھڑا ہو گیا انشاءاللہ قیامت میں اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہوگا اور جنت کا فیصلہ ہوگا ترہوی کا مسلح بہت بھاری مسلح ہوتا اس پر اگر کوئی حمد کر کے دعا کرو اللہ ہمارے بچوں کا حفظ کامل بنا ہے ہر میں آپ کو بتا رہا تھا کون سے نبی ہر میں بڑی عمر میں کیا مانگا اللہ بچہ چاہیے اللہ بچہ چاہیے یہ بھی کہا یہ بھی کہا میری بیوی بڑی ہے اللہ میں بھی اولڈ میں اللہ میں بھی بہت بڑا میری بیوی بھی بہت بڑی لیکن اللہ میرے کو بچہ چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اے زکریہ تو اتنے دل و جان سے مانگتا جائے گا میں آسمانوں پر فیصلہ کرتا چلا جاؤں گا یہ ڈائریکٹ کہاں پر لکھا ہے انہوں کہاں لکھا ہے قرآن میں سولہ پارہ سور مریم شروع کرو سور مریم شروع کرو آپ کو شروع بھی یہی بھی لے گا میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں سولہ پارہ سور مریم شروع کرو شروع کرو میرے ساتھ میں رات کے سنتے میں حضرت زکریہ نے دونوں ہاتھ اٹھائے بلو حضرت زکریہ نے دونوں اور کیا مانگا بہت شنم آتی آپ کو اے بلو نا کیا مانگا شادی ہوئیے لہا آپ لوگوں کی کیا مانگا اے قرآن کہے گا خبر زکریہ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے کہا اللہ میری حدیہ کمزور ہو گئی سب سے پہلے کہا اللہ بڑھا تو ہو گیا مانگنا نہیں چاہیے لیکن تیرے پاس کیا جمی ہے آگے کیا درمایا اللہ سر کے بالے بھی سفیر ہو گئی داڑی کے بالے بھی سفیر ہو گئی اللہ کمزور ہو گیا ہڈی بھی کمزور ہو گئی سر کے بال بھی سفید ہو گئے اور داری کے بال بھی سفید ہو گئے لیکن آگے بہت اچھا جملہ کا لیکن خدا میرا ایکسپیرینس ہے تجھ سے کوئی بھی مانگتا ہے تو دیکھے رہتا ہے اسی لئے آگے کیا فرمایا وَلَمَا كُمْ بِنُعَاءِ اِلَمَا كُمْ بِنُعَاءِ میں کبھی بھی تجھ سے مانگنے میں محرور نہیں رہا میں نے جب بھی روانتا دعا کر دیا لیکن اولاب کا خزانہ میں کسی کی طاقت میں کسی کی طاقت میں اور ساتھ میں یہ بھی شہد ہے اللہ میں بھی کمزور ہو اور میری وائف بھی کمزور ہے کیا کہ میری وائیو بھی لیکن جب یقین کے ساتھ آدمی مانگتا ہے نا یقین کے ساتھ مانگتا نا اللہ ناممکن کو بھی ممکن کرتا ہے بھئی کرتے ہیں ممکن کرتا جو خدا آسمانوں کو پیدا کرے جو خدا زمین کو پیدا کرے جو خدا پہاروں کو پیدا کرے جو خدا انسانوں کو جناتوں کو چرندوں کو درندوں کو پرندوں کو پیدا کرے جو خدا طرف اور حجر اور شجر کو پیدا کرے اور اللہ سب کو پیدا کرے اور سب کے در میں کھانا پہنچا ہے اللہ کسی گریب کو نہ بھولے اللہ کسی یقین کو نہ بھولے اللہ کسی بیوہ کو نہ بھولے جس کے سر کو کوئی ہاتھ رکھنے والا نہ ہو ایسا یقین بچہ ہوگا جس کا شوہر مر گیا ہوگا عورت کے گتر مانے والا کوئی نہیں ہوگا لیکن اللہ کہتا میری عزت اور جلال کی قطع کھانا تو تیرے در پر بھی میں پہنچا ہوں گا تو جو خدا یہ سب پر چکتا ہو وہ حضرت زکریہ کو بچہ نہیں دے شکتا حضرت زکریہ نے دعا مانگی میں دعا سمجھ میں آگئے نا دعا سمجھنا کہا اکم اے کمزور میری عجیہ کمزور اللہ میرا بسر کمزور اللہ سر کے بعد سفیر اللہ داڑی کے بعد سفیر اللہ میری بیوی بھی کمزور لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمائے زکریہ تم نے بہت ہی دن کے ساتھ مانگا ہے میں تمہاری عمر کو نہیں دیکھتا میں تمہاری طاقت کو نہیں دیکھتا میں تمہاری کمزوری کو نہیں دیکھتا اے زکریہ سیار ہو جاؤ اب تمہاری یہاں ایک لرکا ہوگا اور اس کا نام یحییٰ رکھنا اس لیے کہ یہ نام آج تک کسی کا بھی نہیں ہوا رہا ہے اللہ نے کہا لرکا بھی دوں گا اور ساتھ میں نام بھی اللہ کا قرم ہے ساتھ میں پڑھو نا اسی میں اسی سور مریم میں ایک آیت چھوڑ کر اللہ نے پڑھو آیا یا زکریہ اینا تبشیروں تب اولا انہوں نے پڑھو انہوں نے کھول شمال ج교ہ اور انہوں نے پڑھو آیا اینا تبشیروں پڑھو اللہ نے دونوں کو نبی بنایا زکریہ کو بھی کیا ہے اور صرف نبی نہیں بنایا اللہ نے کہا زکریہ جیسے تم نے تمہارا بیٹا دی یہ بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے جیسا باپ ویسا اللہ نے ساتھ میں با رہے گیا ساتھ میں با رہے میں جان لو اللہ نے کیا کرمایا وَزَدَلْنَا وَيَعْيَا وَعِلْيَا وَعِلِيَّا 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 وَعِل مجھے بتانا عدد زکریہ نے بچہ مانگا ملا ارے بولو ہاں بولو نا ہاں بولو نا آپ کو شرم آئیے کچھ بڑھے بھی جارے شرم آتے ہوں گے کیسے کیسے مولانا ننگی ننگی باتیں کرتا کوئی ننگی بات نہیں گائے قرآن سے باتیں کرنا اور خدا کی توحید کے سامنے ناممکن بھی ممکن ہے ارے بولو نا اللہ بنا سکتا ارے بولو نا اللہ کر سکتا یا نہیں کر سکتا لیکن مجھے آپ کو یہ ایک بات بتانا ہے اتنے بڑے نبی پھر سے آ جاؤ کون نبی حضرت مجھے یہ بتانا کہ توحید لا الہ اتنے بڑے نبی حضرت زکریہ علیہ السلام جنہوں نے برہاپے میں اولاد مانگی تو اللہ نے لڑکا بھی دے دیا اللہ نے نام بھی دے دیا اور اللہ تعالیٰ نے لڑکے کو بھی نبی بنا دیا اور اللہ نے کہا زکریہ تو بھی میشے اللہ نے کہا تیرا بیٹا بھی میشے بچہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت زکریہ سے کہا یہ برہاپے میں تجھے میں نے لڑکا یہیہ دیا لیکن اس کی پاک دامنی کی قتم ہم آسمان پر اٹھاتے ہیں تیرا بیٹا پاک دامن بھی ہوگا یہ سام باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی لیکن مجھے پوائنٹ پرانا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت زکریہ کے دشمن آئے ہزاروں دشمن حضرت زکریہ کے پیچھے لگے حضرت زکریہ علیہ السلام کو بتا چلا کہ سارے دشمن میرے پیچھے آئے بس دشمن پیچھے ہوتا آدمی کیا کرے گا بھاگے تھا اب حضرت زکریہ علیہ السلام آگے بھاگے اور پیچھے ہزاروں دشمن بھاگے اور سب کے ہاتھ میں ہتیارے اور سب مارنے کے تیارے یہ بہت بڑا واقعہ ہے کہ حضرت زکریہ کو کیوں مارنے کے وہ ایک لمبہ چھوڑا واقعہ اس میں مجھے نہیں جانا مجھے صرف اتنا بتانا کہ حضرت زکریہ دوڑتے دوڑتے آگے بڑھتے گئے یہ اللہ کے نبی ہے یہ اللہ کے پیغمبر ہے اللہ نے ان کو جو بیٹا دیا ہے یہ بھی نبی ہے لیکن آج حضرت زکریہ دوڑے جا رہے اور ہزاروں دشمن ہتیار لے کے پیچھے بھاگ رہے اب حضرت زکریہ جا رہے سامنے ایک درخت نظر آیا درخت جسے جھاں کہتے درخت نظر آیا حضرت زکریہ کی زبان سے نکلا اے درخت اللہ کے نبی آ رہا ہے اور پیچھے دشمنیں مجھے چھپا لے حضرت زکریہ کی زبان سے نکلا یا شجرہ اے درخت اللہ کا نبی آ رہا ہے زکریہ آ رہا یہ ہزاروں دشمنیں مجھے چھپا لے اے اللہ کے نبی تھے درخت یوں اوپن ہو گیا حضرت زکریہ اندر آئے درخت واپس یوں بند ہو اور پیچھے جو دشمن آ رہے تھے دیکھا ہاں ابھی تھے کچھ نہیں اور آدمی کیا سوچے کہ کوئی باغا ہوگا تو یہ گلی میں باغا ہوگا ادھر باغا ہوگا آگے گیا ہوگا پیچھے گیا ہوگا یہ تو خیالی نہیں آمی کہ درخت کی اندر پر ہوگا یہ تو کسی کو خورا ہے اور یہ تو اللہ کے نبی تھے کون تھے اللہ کے اب وہ ہزاروں دشمن بخلائے ہوئے ہیں کوئی کہتا کہ یہاں گئے ہوں گے تو کوئی کہتا نہیں وہ پہاڑ کے اوپر چڑے ہوں گے تو کوئی کہتا نہیں وہ ہمارے بیچ میں سے نکل گئے انہوں نے ہمیں بتا نہیں چلا ہوگا اب ہزاروں دشمن آفاس میں سوچ رہے کہ ہرے گھر والے کو جا کے نو کیا بتائیں گے ہم ایک دو ہزار نکلے تھے ایک آدمی کے پیچھے اور ایک آدمی کو ہم پکڑ نہ سکے اب یہ سب دشمن بخلائے ہوئے کہ گئے تو کیا ترہا رہے آدمی بھادے کا کھولے میدان میں کہاں جائے گا سامنے جائے گا تو نظر نہیں آتے رائٹ میں نظر نہیں آتے لیفٹ میں نظر نہیں آتے پیچھے نظر نہیں آتے تو گھئے کہا اتنے میں آیا ڈبلیس کون ڈبلیس ڈبلیس یعنی کون شیطان آیا شیطان نے آکے کیا کہا انسان کی شکل میں آیا کہاں بتاؤ ذکر یہ کہاں بتاؤ کہاں بتاؤ نا کہاں وہ درد دیکھتا اس میں تو سب نے کہایا باولر کوئی کوئی درد کے اندر پل جائے گا اے درد کھٹے گا تیسے کہاں میری مانو اللہ کا پیغمبر ہے سپیشیل آدمی ہے اس کے لئے سپیشیل کام ہوا کہاں لگل ہم کو کیا مانو کہ درد کے اندر ہے کہاں دیکھو کپڑا نظر آتا ہے تھوڑا سا کپڑے کا کنارہ حضرت ذکریا نے جو چادر اوڑی ہوگی وہ چادر کا کنارہ کہاں دیکھو یہی کپڑا ہے برابر دیکھو ذکریا کا کپڑا ہے اندر یہ فکاں اچھا جب تُو نے پتا بتا ہے تو بتانا ہم مارے کیسا بڑا آرہ لے رو اوپر سے یوں چیرو تو دو تکرے ہو جائے گی جیسے درد کے دو تکرے ہو جائے گی حضرت ذکریا سے بھی دو تکرے ہو جائے گی تمہارا معاملہ فتح ہو جائے گا آم انہوں نے آرہ لیا اور جو درد کے اوپر رکھا درد کے اوپر رکھا اور چیرنا شروع کیا حضرت ذکریا تو تھے ہی اندر حضرت ذکریا اندر روئے آہ میرے دوست کوئی بھی ہوگا روئے گا تو نہیں روئے گا حضرت ذکریا روئے اللہ اللہ ان کو پتا چل گیا اللہ ان کو پتا چل گیا وہ آرہ چلا رہے آرہ چلا رہے اللہ نے کیا کہاں ذکریا آج آرہ چلے گا تبر کرنا بدن کے دو تکڑے بھی ہو جائے گی آج تو آرہ چلے گا چلے گا اور یہ لوگ تمہیں ماں ڈالائیں گے تو حضرت ذکریا علیہ السلام نے کہا اللہ اللہ تو تو حفاظت کر لے اللہ تو حفاظت کر لے اللہ نبارہ تعالیٰ نے فرمائے میری حضرت و جلال کی قسم ذکریا تیری حفاظت کرتا لیکن جب دلومت کے پیچھے تھے تُو نے درب کو بکارا تھا مجھے کیوں نہیں بکارا تھا تُو نے درب کو بکارا تھا تُو نے کہا تھا اے درب اللہ کا نبی آرہا اپنی حفاظت نہ لے لے تُو نے مجھے کیوں نہیں بکارا میری حضرت و جلال کی قسم جب اگر مجھے بکارا ہوتا اب دشمنوں کو بردہ کیا ہوتا اور تُو جہے سب کے کام نے جیت نصیب کیا ہوتا لیکن توحید میں دے میں جا گیا بھئی توحید میں دے میں جا گیا اس لئے اب تو آرہا چلے گا توحید کا امتحان ہوگا آرہا چلے گا اب مو سے آواز مت کرنا اب صبر کرنا اس لئے کہ جرنگ کا دروازہ ہم نے کھول دیا ہے بھئی جو ہونا کا ہو گیا جو ہونا کا مشتق ہو گئی آرہا بھی چلنے والا لیکن اب آواز مت کرنا اب مجھ پر بھروسہ کرنا دنیا کٹتے ہے تو تنریف یہ ہوتی ہے تم کٹتے جاؤگے جنگ کا دروازہ کھلتا ہوا نظر آتا جائے گا ہے میرے دوستو مجھے یہ بتانا جب حضرت زکریہ کا امتحان ہوا توحید پر صرف اتنا کہ درد مجھے اپنی حفاظت میں لے لے تو اللہ نے اتنا بڑا امتحان دیا کہ آرہ چلایا تو ہماری توحید پر کیوں ہوگا میرے دوستو یہ حضرت موسیٰ کون بھروسہ میں بھروسہ میں بھروسہ لگے وہ کون حضرت حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ جاتے تھے بھروسہ جاتے تھے میں جلی جلی باتا رہو بھروسہ جاتے تھے کس سے بات کر کے دے مینے کئی مرتبہ کا بھروسہ کس سے بات کر کے دے آپ بڑو مینے ساتھ میں پڑو وَنَعْدَيْلَا مِنْ جَانِبِ تُورَ اِمَّنَتْ وَقَوْمَ دَعُ الْلَجِنِيَا حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ پیت میں بہت دکھا ہمارا بھی دکھتا ہے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیت دکھا بہت دکھا بہت دکھا فرماتے سی بطنی علم شدید حضرت موسیٰ فرماتے میرے پیت میں درد بڑھتا گیا جو بھی دوا کرو اور درد بڑھ جائے جو بھی دوا کرو اور درد بڑھ جائے ہم لوگوں کو کبھی ایسا ہی معاملہ ہوتا کبھی کوئی بیمار کی آتی ہے آپ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے نہیں فرق پڑھا دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئے نہیں فرق پڑھا تو تیسرے کے پاس گئے نہیں فرق پڑھا تو چوتھے بڑھے کے پاس گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جتنے علاج تھے اور جتنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بتایا تھا وہ سارا علاج آپ نے کیا مگر آپ کے پیٹ کا درد اچھا اتنا پیٹ کا درد بڑھا کہ حضرت موسیٰ سے چلے نہیں جاتا جھکے جھکے حضرت موسیٰ پہاڑ پہ گئے اور پہاڑ پہ جا کے رونے لگے اللہ بہت درد ہوتا اور کتنی جڑی بوٹی کھائی اور کتنی دوا کھائی لیکن اللہ اچھا نہیں ہوتا اللہ تبارک و سارے برو اللہ سے بڑھ کے کوئی شفاہ دینے والا ہوگا دنیا بھر کے ڈاکٹروں کا دوا پھیل ہو سکتی دنیا بھر کے تاجیز والوں کی تاجیز اللہ کی قسم پھیل ہو سکتی لیکن اللہ کا نسخہ اللہ نے کیا برمایا اللہ تبارک و سارے نے برمایا اے موسیٰ پیٹ میں دن ہوتا پہار سے اتر جاؤ پہار سے اتر جاؤ پلا جنگل میں چلے جاؤ پلا جنگل کے کھولے میں چھوٹے چھوٹا سا پودا ہوگا اس پودے کے پچے کو لے لو اور اس کو کھا لو تم کھا کے جاؤ گے تمہارے پیٹ کا درد اچھا ہوتا جائے گا موسیٰ نے صلاح کو اس رب پیٹ پکڑ کر بہت دگوتا پہار سے اترے اللہ نے جو جنگل بتایا جنگل میں گئے اے وہاں پر چھوٹا پودا نہیں گیا حضرت موسیٰ نے اس میں سے چھوڑا کھایا ابھی تو موہ میں رکھا اللہ کی قسم پہ ایک آدم ہے کیوں اس نے کہا شیفا جنے والا کون بولو 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 شیفا جنے والا کون اللہ نے قرآن کریم میں کہا شیفا میں ہی دیتا ہاں میرے دوستو اگر شیفا کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی تو کوئی مرا ہی نہیں ہوتا ہاں ہاں مرا ہی نہیں ہوتا کبھی کہتے ہیں کہ مولانا کی تعدیب بہت جوڑ دارے لیکن مولانا بھی مرے گا کنے مرے گا کنے مرے گا کوئی کہتا کہ ہاں کینسر کا سپیشیاری ہم کو بمبر میں ملا ہاں کینسر کا سپیشیاری میں کو بمبر میں ملا میں وہ ڈاکٹر میں ملا اور اس نے آپس میں باتشیت ہوئی اس نے کہا مولانا کیا بتاؤں میری ماں اور میرے باپ دونوں کی موت کینسر میں ہی ہوئی یا اللہ کہتا کہ میں جب پکڑوں نا کوئی نہیں روک سکتا بتا کوئی روک سکتا میرے داپ میں پڑو انتیسوہ پارہ اللہ نے درمایا اللہ نے درمایا وقیمًا راہ وظفرنننننہی راہ والتدکا بالتعار الانتیسوہ پارہ اللہ کو لکھا کلیم کرتے من راہ اللہ کون سے دوکٹر کن آتا اللہ کے دل کون سے کاریز والے کن آتا اللہ یہاں میرے موت کا پنجہ آیا ہے کوئی بچانے والا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پتا بتایا شفا دینے والا کون حضرت موسیٰ پیٹ پکڑ کے گیا جنگل میں رہے پودے کے پاس گئے موں میں لکھا پیٹ کا در ختم ہو گیا حضرت موسیٰ نے کہا اللہ پیٹ کا در ختم ہو گیا کہ اللہ نے کہا جاؤ موسیٰ شفا دینے والا میری ہو چلو حضرت موسیٰ چلے گئے لمبا زمانہ گدر گیا شادی وادی اور معلوم نہیں بچے اور معلوم نہیں کتنا لمبا زمانہ حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ السلام کا گدر گیا ایک دل رات کو حضرت موسیٰ سوئے ہیں اور پیٹ میں در شروع پیٹ میں در شروع حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے پیٹ کا در اور بڑھنے لگا اور بڑھنے لگا صبح ہوتے ہوتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر پیٹ پر ہاتھ رکھا اور سوچا کہ پہلے ہوا تھا تو کہاں گیا تھا ہم کو ہوتا ہے تو پہلے کون سے اور وہی میں پھودا بھی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ پھودے میں سے کھاتا اور جیسے موں میں رکھا پیٹ کا در اور بڑھ گیا صبح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ شاید کیپسل تھوڑی کم کھایا تھوڑی زیادہ ڈوسیج ہی ہوتی نا یہ تو خالی دو سو میلی برام جی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور کھاتا اور کھایا تو پیٹ کا در اور بڑھ گیا سوچا ابھی بھی کم کھایا پورا پودا تھا وہ پورے پودے پو پانی میں ڈالا اور پانی میں ڈال کے پھر وہ سارا کسارا پانی پی رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہو گیا کہ حدیث پاک میں لکھا یا تمال ملکہ تمال ملسلی حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسا لوٹ اوٹ زمین پر کرتے جیسے ساکھ دس کے چلا گیا ہو یا کسی مچھلی کے پانی سے نکالو وہ جن طرح ترکتی ہے ایسے حضرت موسیٰ اب تو پاہر تک جانے کی بھی ہمت نہیں ہے وہ پاہر پہ جاتے جو کس سے بات کرتے ہیں حضرت موسیٰ وہیں لوٹ پورٹ کر رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام و السلام وہیں پریشانی کے عالم میں وہیں زمین پر لوٹ پورٹ کر رہے جیسے گئے مکریب آگر پانی سے کر رہے حضرت موسیٰ لڑے اے کسی کو ساتھ نے جسا ہو اے جو رہے مدن نہ اترا ہو حضرت موسیٰ لڑے زمین پر زمین پر پلٹے پلٹے حضرت موسیٰ نے کہا اللہ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ کیا غلطی ہو گئی مجھ سے زمین پر علیہ السلام نے کہا اللہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی میں نے پیٹھنا در دوا اللہ جو انہات تُو نے پہلے بتایا تھا وہ ہی انہات کے پاس میں گیا اس دن موں میں رکھا تھا تو پیٹھنا در ختم ہو گیا آن پورا کونہ آ گیا اللہ پیٹھنا در ختم نہیں ہوا اللہ کی طرف سے آباز آئے موسیٰ مجھے پوچھ کر گئے تھے آج بغر پوچھے چلے گئے پوچھ کر گئے تھے مجھے رکھا تھا توہید کو رکھا تھا ہم نے اس میں شفا دے دی آج بغر پوچھے چلے گئے اسی کو زہر بنا دیا تو میرے دوستو جب یہ معاملہ ایسوں کے ساتھ تو ہم کو رمضان کے مہینے میں میں اس بات پر آتا ہوں جب صحابہ کرام نے پوچھا سب کہہ دو سبحان اللہ آج اس بات کو سمجھ لو بہت سارے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے مابا باپ پر قرمان ہمیں رمضان میں کیا پڑھا چاہیے ہمیں رمضان میں کون سر وزیفہ پڑھا چاہیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے آقا محمد و رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان میں چار کام پڑھنے تھے بولو چار عمل پڑھنے تھے چار وزیفے بولو رسول سے چار وزیفے جس میں سب سے تینے ممارے نبی نے فرمایا جتنا ہو پچھے گا ملان مینے میں بولو لا الہ اللہ برسے جاؤ لا الہ اللہ 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 آج کسی مرتبہ پڑھا پورے دن میں اللہ کے ولیوں کو مانتے ہو آپ کی بیوی آپ کو اس تاری میں کچھ دیتی ہے کیسے دھکا ماتے ترابی میں بھیج دیتی مولا ہی آس آپ تو بیوی سے نہیں چڑھتے ہیں مولا ہی آس اللہ یہ سب بیوی دیکھو کیسے کیسے بیٹھ رہے ہیں ارے بھائی بولو نا اللہ کے ولیوں کو مانتے ہو نا حضرت جنید بغدادی ان کے بارے میں لکھا جب رمضان کا مہینہ آتا کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ رمضان کے مہینے میں کتنا پڑھتے حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں چوبیس گھنٹے میں ایک قرآن پا ختم کرتا اور پانچ لاکھ مرتبہ قلمہ طیبہ پڑھتا کتنی مرتبہ پانچ لاکھ لا الہ محمد الرسول اللہ یہ چوبیس گھنٹے میں پانچ لاکھ اور ایک اور آج ہم لوگوں نے کتنا قرآن مجبوری ہے نہیں پڑھیں گے تو کام اس لئے رمضان میں جتنا ٹینشن ہاں بڑا ٹینشن رمضان میں جو پیچھے ترابی پڑھانے میں ہاں پیجے اس کو خالیتنا پوچھو مولانا نے عشاء میں کیا پڑھایا میرے پیارو میں جو سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے نا کتنی مرتبہ ہم نے کلمہ پڑھا اور آج کتنا قرآن ہم نے پڑھا اس لئے کہ ہم لوگ اللہ کے ولی سے بہت محبت کرتے کرتے نا اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے اس لئے کہ معلوم اگر بھی مولانا دس سوال پوچھ جالے اس لئے ہاتھ کوئی ایسا اٹھاتا کوئی ایسا اٹھاتا کوئی جھنٹی سے نیچے رکھتا وہ حضرت دنید مغداری چوبی ہنتے میں رمضان کے ایک قرآن پا اور پانچ لاکھ مطمہ کلمہ طیبہ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہی فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آئے تو سب سے پہلے ہم کیا پڑھنا کلمہ بلو پڑھیں گے انشاءاللہ پڑھیں گے لیکن کلمہ پڑھو یقین کے ساتھ وہ میں نے دو واقعے بتایا حضرت زگریہ کا واقعہ بتایا حضرت موسیٰ کا واقعہ بتایا اس کو بیکار مت کمجھنا اس لئے بتایا کہ ہم رمضان میں کلمہ پڑھیں گے لیکن جب سب سے پڑھیں گے تو دن میں یقین ہوگا کرنے دھرنے والا اللہ ہوتا ہے ناممکن کو ممکن بنانے والا اللہ ہوتا ہے رات کو دن میں بدلنے والا اللہ ہوتا ہے آدمان سے پانی اٹھارنے والا اللہ ہوتا ہے اور نہ اٹھارنے والا اللہ ہوتا ہے پیسہ دینے والا اللہ ہوتا ہے اور غریب بنانے والا بھی اللہ اس یقین کے ساتھ کلمہ بولو پڑھیں گے بولو پڑھیں گے انشاءاللہ تو چلو آج ہم پہلا کام شروع کریں رمضان میں چار کام کرنا جن میں پہلا کام ہم شروع کریں سب لوگ گردن چکا دیں اور شروع کریں اللہ اللہ موسیقی محمد اللہ علیہ وسلم تو پہلا کام رمضان کے مہینے میں جو ہمیں کرنا ہے آپ اگلی پر گنتے جانا پہلا کام لا الہ دوسرا کام اس لئے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں جو کرنے کے کام بتائے اور نہ کرنے وہ میں سب شوٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ ہمارا رمضان کا مہینہ انشاءاللہ اب چاہ روزے ہوئے ہیں اب معلوم ہے پچیس روزے باقی ہوں گے اگر انتیس کا رمضان ہوگا اور چھپیس روزے باقی ہوں گے اگر تیس کا رمضان ہوگا اور جو بھی ہوگا ہم ہر فیصلے پر ہم وہ نہیں جو جگرہ کریں ہم وہ نہیں جو ادھر ادھر کے مارا ماری کریں میرے دوستوں ہم اللہ کے فیصلے پر آزی اللہ نے فرمایا ہمارا مصطفیٰ فرماتا چاند نظر آئے اس پر گوزہ لگنا چاند نظر آئے اس پر عید منانا نبی کے اسٹیٹمنٹ سے بہتر اللہ کی قسم کوئی طفلہ نہیں ہو سکتا بھئی کریں گے انشاءاللہ تو پہلا کام ہم کو رمضان کے مہینے میں کیا کرنا ہے گلو لا الہ دوسرا کام ہم کو کیا کرنا معلوم ہے ہمارے نبی نے سارے صحابہ کو فرمایا رمضان کا مہینہ آجائے دوسرا کام ہماری زبان پر اتغفر اللہ جس کا مطلب کیا اللہ مجھے معاف کر دے ایک مسئلہ بتاؤں بہت سے لوگر بھی نہیں جانتے تو بچارے پریشان ہوتے ہیں مجھے بہت سارے لوگوں نے پوچھا مولانا آپ کہتے ہیں اسٹر فراللہ پڑھنا ہم نے مسجد میں دیکھا وہاں نسٹر فراللہ لکھا تھا میں نے دو سو عربی گرامر کے اعتبار سے اسٹر فراللہ پڑھو نسٹر فراللہ پڑھو دونوں برابرے اسٹر فراللہ کے مانے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا اور نسٹر فراللہ کے مانے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے معاملہ وہی ہے میں معافی مانگو کہ ہم معافی مانگے سب ہی گنے گار ہے میں کرسی پہ بیٹھ کے بیان کروں میں بھی گنے گار ہے اور آپ یہاں بیٹھ کے سنیں آپ بھی گنے گار اور ہر گنے گار کو کیا کرنا چاہیے لیکن ہم لوگوں کا استغفراللہ بھی بہت دینجر ہے ہمارے ہی استغفراللہ کے پیچھے استغفراللہ کی ضرورت ہے ہمارا رضاقی اللہ کیسے ہمارے ہمارے انہوں نے تو救ہ ہمیں رکھائے again رضاقی اللہ رضاقی اللہ رضاقی اللہ رضاقی اللہ رضاب سب دیکھتا بھی جائے رضاقی اللہ رضاق زندگی اللہ رضاقی اللہ یا کروں گے رضاقی اللہ یا کرے گے ہمارا دو آت improved مانتahlenہ کام کریں گے مانتظر معافلہ مرز دید میں یہ کیا اتفر consigo'vel%. یہ ہمارے ماتصر صاحب بیٹھے ہیں اگر میں ان کے ساب بات کروں اور یہ ادھر دیکھے میں ان سے بات کرو یہ ادھر دیکھے تو میں کیا کہوںنا ماست months ago آپ اپنا کام کرو میرے کو اپنا کام کرو اب آپ استقصرالاللہ میرے کو معاف کر اللہ میرے کو معاف ہو ادھر دیکھے تو اللہ بھی کہتا ہو تو تیرا کام کر میرے کو میرا کام کر خlon bridge ایتا کہتا ایتا کہتا ایتا سی اللہ بھائی ایتا اور کچھ لوگ استقصراللہ ایتا سر باتجیب کرتے ہاں توبہ 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 ہو گئی توبہ ہو گئی یہ یہ کیا یہ گھالتی جو ہاتھ پھیرا کیا یہ اپنے گھالتوں شابہ شیدے پاس میرے دوستو استرفار کا مطلب ہے آپ مانگے ایسا مانگے کہ آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہو اور دل روتا ہو اور گناہوں پر شرمندگی ہو اور اللہ آتمان پر کہتا ہو میرا بندہ آدمی نے جر سے رویا ہے جاں مانک بھی کر دیا تجھے جنت بھی آتا کر دی گی سوری رحمان میں لکھا ہے سوری رحمان میں تیسرے رکھوں میں جو بھی ہم نے ہوتر میں پڑھا اس میں لکھا ہے اللہ کہتا ہے میرے جڑ سے رو لے اللہ کہتا دو دو جنت اتا کروں گا ایک رونے پر جنت اتا کروں گا اور نمبر دو تیرے ایمان پر تجھے جنت اتا کروں گا اللہ نے فرما ہے میرے ساتھ میں پر رو دل من قافت مامی جی جنتا وریای دیانا ایسی قمارت ریبا میں دیزنی بات پر آجاؤ پہلا کام تو لا الہ الا اللہ کرے گا انشاءاللہ جب اگر آپ کو نئی آگ رہتا ہوں تو اس کو برابر دیماغ میں یا اپنی کافی میں نوٹ کرلو کہ رمضان میں کیا کیا کرنا تاکہ میرے دوستوں دیکھو کل میں چلا جاؤں گا پھر یہ سپر ایسی تھی جو تھی معلوم نے کوئی ملا نہ ملا لیکن اس کو بلکل پکا اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو کہ ایک تو کلمہ پڑھیں گے پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ حضرت صلی اللہ اور ارادہ کرو کم سے کم پانسو مرتبہ تو پڑھیں انشاءاللہ وہ حضرت جنید بغداد کتنی مرتبہ پڑھتے تھے ہم سے نہیں ہوگا بول دنہ نہیں ہوگا ہوگا نہیں ہوگا وہ اللہ کا ہے وہ ولی چوٹی کو پہنچے ہوئے تھے ہم تو بہت سر سے لے کے پاؤں تک منا پانسو مرتبہ تو پڑھیں نہیں انشاءاللہ پانسو مرتبہ تیار ہے بلکل اللہ کے ذریعے میں پکتا ہو آدھا پکتا ہو آدھا پڑھیں گے انشاءاللہ یہ ایک بات ایک بات ہے دوسرا کام میں نے کہا کیا پڑھنا اصطر فر اللہ اصطر فر اللہ یعنی کیا مطلب اللہ مجھے معاف کر دے میں کہتا ہوں کہ ایسا مانگو مالون ایسے 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 تصویمت گماؤ ہاں میرے دوستو میرے دوستو دل اللہ کی طرف متوجہ کرو اور لے سوچو تھوڑی در کے لئے ارے بل یہ کام تم گھر میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہو مجید میں بھی کر سکتے ہو دکان پہ بھی کر سکتے اے پانچ منٹ کا کام ہے پانچ منٹ کا کام ہے گردن جھکا کے کہو اللہ میں کتنا بڑا گونے گار اور ہر اپنی کو معلوم ہے وہ کون پن سے گناہ کرتا میں بولو معلوم ہے میں آپ کا گناہ کرتا ہوں میں تھان کا گناہ کرتا ہوں میں زبان کا گناہ کرتا ہوں میں شرمگاہ کا گناہ کرتا ہوں ہر اپنی کو معلوم ہے میں کیا گناہ کرتا ہوں بس سوڑی در گردن جھکا کر اللہ میں بہت بڑا گونے گار ہوں یہ رمضان کا مہینہ تو نے دیا ہے اللہ تو نے شیطان کو بھی بن کر دیا ہے اللہ پھر بھی میرے سے گناہ ہو جاتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے تیرے سے بڑھ کے کال پہ پہنچنے میں دیر ہوگی مگر جہنم حرام کرنے میں دیر میں ہی ہوگی کہیں کہ بولو مافی مانگنے انشاءاللہ بولو مافی مانگنے انشاءاللہ مانگنے والا کون بولو ماف کرنے والا کون اللہ اللہ خود کہتا میرا بندہ نمتے مان تو صحیح اللہ کہتا مان مجھ سے چوبیت ماروں میں اللہ نے فرمایا ادھو ہولین ہے اللہ کا فصوت ہی ستا ہے بلکہ آج ایک آیب آیا ہے blessings سنة ہےفس — سنة ہے آپ کو سنة ہے دو پروبلم بہت آتے ہیں ہی場ہ ہوتے ہیں کہ مسئبت کبھی بیوی کا پروبلم کبھی بچے کا پروبلم کبھی دکار کا پروبلم کاروں بھالی chyba کا ہوتا ہے اور آخرہ مسئلہ مین電 تھوالحصہ ؟ promoted بولو بولو نہیں آتا آپ کو آتا ہے آتا ہے نہیں آتا بولو رہا بھائی نہیں آتا ہے زیادہ ہوئے تو میرے کو دے دو آتا ہے نا پیسے کا پرابلم قرآن کا بیسوہ پارے کیا بیسوے پارے پر چلے جاؤ اللہ نے دونوں پرابلم کا علاج بتایا اور اللہ کی قسم وہ نہیں بتائے گا تو کون بتائے گا بھائی وہ جب ہم کو پیدا کرنے والا تو کیا وہ ہم کو پرابلم نہیں بتائے گا اللہ نے کہا دیکھ تیرے اوپر حالات آئیں گے وہ دنیا چاروں طرف سے تیرے اوپر حالات آئیں گے پیسے کا بھی معاملہ آئے گا اللہ نے کہا ایک کام کر لے سارے حالات سارے دکھوں کو سکھ میں بتائے دوں گا اور پیسہ اتنا دوں گا کہ تیرے ایریہ کا تجھ کو بڑا بنا دوں گا بننا ہے بھائی بننا ہے ارے بننا ہے اندر تو ایسا دل بولتا ہوگا تو اوپر کائے کو نہیں بولتا بھائی اوپر تو ایسا بیٹھا ہے جیسا سکھاوت کا دلیا لیکن کرو گے وہ کام کرو جو مشاہدہ آپ لوگ نہیں بولتے لے آپ کو کوئی تینشن تو نہیں ہے وہ کہا ہے مننا بھائی کہا بیٹھا جو میں نے وہ یا لے کے آیا اچھا ہے وہ نے اس کی عادت بہت خراب ہے بہت خراب عادت کا ادمی کیا کرتا مولانے یہ یہ بیان میں میرے کو بٹھا تھا خود بیلی کے پاس جاتا جب بیان ختم ہوگا ہے تو نہیں ملے گا دوسرے دنے فیم کروں گا تو کیا کہے گا ارے اچھا کرو ایک اچھانک کام آ گیا اس کو ہی کام آتا باقی کسی کو نہیں آتا اور بیان میں میں نے ایسی بات کر دی کہ بیوی کے پاس جانا ضروری ہو گیا کون 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 اس کے لئے یہ عمل میں بتا رہا ہوں سارے دکھ سکھ میں بدلیں گے اللہ کہتا تیرے ایریا تجھے بڑا مالدار بنا دوں گا بھائی بنے گے نہیں انشاءاللہ لیکن کیا کام کرنا سنو کیا کام کرنا بیچوے پارا میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں حوالہ تاکہ قرآن تو ہاں بھی پڑھو نا قرآن تو سب کے لئے اُترا ہے بھائی بیچوے پارے کا پہلا سفاہ اللہ فرماتے اللہ فرماتے پرشان ہے اللہ فرماتے میرا دکھیں بن سا بیچوے پرماتے مام کو دیکھ لے تو مامتا جائے گا یہ تیری پرشانی تڑکتا جائے گا اور زمین کا امیر ہے اور مادشاہ تیرے ایریا کا براہ جد ہے بنانا اللہ کہتا یہ سب کرنے میں میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی اللہ کو کیا بھائی پڑے گا کریں گے بولو کریں گے مشاہاللہ تو چاہے دوسرا کام کیا اتا قفر اللہ کس سے مانگنا اللہ سے مانگنا آج میں آپ کو چاہتا ہوں ایک دعا بتا دو سنیں گے سنیں گے بڑھو آپ کو لیٹ تو نہیں ہو رہا لیٹ ہو رہا تمہیں جلدی باقت ستم کر دونے یہ پہلا کام تو کیا پڑھنا لائی رہا دوسرا کام کیا پڑھنا دوسرا کام کیا آج میں آپ کو ایک دعا بتا رہا ہوں یہ نمازال میں یہ دعا کو کبھی کبھی مانگو مغرب سے پہلے جو دعا کا وقت ہوتا ہے جس میں ہمارا پورا تینشن کھانے میں ہوتا ہے اور عورتوں کا پورا تینشن پکانے میں ہوتا ہے وہ تینشن والا تائم جو ہے نا اس کو انٹینشن والا تائم بناو اور اس وقت دعا کے لئے تیار ہو جاؤ میرے دوستر ایک دعا میں بتا تھا آپ کو ایک بات بتاؤ ایک 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 کتابوں میں لکھا بڑا شرابی کبابی جواری کوئی شائر گزرا جس کا نام تھا ابو نواز بڑو کیا نام تھا یہ دعا میں خاص رمضان میں بتاتا ہو کرو ابو نواز کیا نام تھا آخری درجہ کا شرابی کبابی جواری جب وہ مرا نہ مرا تو کوئی محلے کا بڑا آدمی جنازے کی نماز پڑھانے کو بھی تیار نہیں تھا جس کو بھی جا کے بولے نا کہ وہ ابو نواز مر گیا مر گیا دالتے کوئی نارے میں نواز تھا جناز تھا جنازے کی نماز ہم نہیں پڑھائیں کوئی جنازے کی نماز پڑھانے کو تیار نہیں اور نتیجہ یہ ہوا کہ کسی نے نہیں پڑھائی گھر والوں نے پپڑے میں لپیٹا اور جا کے اسے دفن کر دی شرابی تھا کبابی تھا جواری تھا آخری درجہ کا مجرم تھا آخری درجہ کا پاپی تھا لیکن اسی زمانے کے اللہ کے ولی جن کا نام ہے حضرت ابو ایوب کیا نام ہے اسی زمانے کے اللہ کے ولی حضرت ابو ایوب وہ رات کو سوئے ہیں رات کو سوئے ہیں تو خواب میں خواب میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کیا تھا معلوم کیا تھا ہمارے نبی نے کہا ہمارے نبی نے کہا دیکھ ابو نواز کو دیکھ کسی نے جنازے کی نماز نہیں پڑھائی لیکن وہ جنت میں گم رہا ہے دیکھ کسی نے جنازے کی نماز نہیں پڑھائی تم سب کو اوفر کیا جنازے کی نماز پڑھانے کا کسی نے نہیں پڑھائی وہ جنت میں گم رہا تو حضرت ابو ایوک ہاتھ میں اللہ کے رسول کو کہہ رہے یہ کیسے جنت میں ہاں یہ 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 ہاں رجل کیسے پہ جنت اللہ کے رسول یہ 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 شرابی کبابی جواری یہ آخری جنتے کا پاپی یہ مرہ ہے تو ہمارا پورا محلہ نے خوشی منائی یہ جنت میں کہتا گیا اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ابو نواز جنت میں ہے اور تمہیں یہ معلوم کرنا کہ یہ جنت میں کیوں گیا تو اس کے گھر پہ جاؤ اس کے کمرے میں جاؤ اس کے دکیے کے نیچے اس نے شہر لکھا ہے شہر کیا لکھا ہے ایک دعا لکھی ہے بس وہ دعا پر ہم نے اس کی مقفرت کر دی اور صرف اس کی نہیں جو محبت سے پڑے گا ہم اس کو معاف کرتے چلے جائیں گے ابو حضرت ابو ایوب اٹھے آنکھ کھلی اب رات کے کتنے بجے ہوں گے اللہ بہتر نہ نے میں تمہتا دو ڈھائی تین بجے ہوں گے گئے رات کو اٹھیں اللہ کے رسول کا حکم تھا ان کے گھر پہ جاؤ ان کے کمرے میں جاؤ اور تکیے کے نیچے دیکھو وہ شہر لکھا وہ دعا لکھی یہ رات کو گئی جب رات کو دروازہ کھٹکٹایا گھر والے دروازہ کھلا دروازہ کھلا دیکھا اتنے بڑے بھئی اتنا بڑا آدمی ہمارے جو پڑے پہ کہا حضرت ابو ایوب آ رات کو دو دھائی تین بجے آپ ہمارے گھر پہ تو کہا مجھے ابو نواز کے کمرے میں جانا ہے وہ جو مر گیا شرابی کبابی اسے کہا تو گھر والوں نے کہا اس کے کمرے میں مت جاؤ ابھی تو کمرہ صاف بھی نہیں کیا ہے ابھی تو اس میں شراب اور معلوم نے کیا کیا وہ کمرے میں ہوگا تم کا کہا نہیں مجھے کمرے میں جانا ہے حضرت ابو ایوب کو تو اپنے مقصد پہ جانا تھا سکیہ لیا سکیہ کو جیسے اٹھایا تو نیچے چمرے کا تکڑا تھا چمرے کے تکڑے پہ چار جنگلے لکھے تھے حضرت ابو ایوب نے وہی پہ فوراں اجھانا کیا اور پڑھنا شروع کیا اور پڑھتے پڑھتے اتنا ابو ایوب روئے اتنا ابو ایوب روئے اور روتے روتے کہا اللہ تیری قسم یہ تو کوئی بھی پڑھے گا تو اسے ماف کرتے گا تو میرے دوستو یہ ہے بقفیق اللہ نے مانونا میں بتاؤ وہ چار جنگلے بتاؤں ہاں کے نہیں جو وہ چمرے کے تکڑے میں تھے اس میں یہ وعدہ ہے کہ پڑھنے والے کی مافی ان کی تو مافی لیکن جو بھی پڑھے گا مافی بتاؤ وہ چار جنگلے بتاؤں ہاں بولو نا آپ کے باس وقت ہے نا وہ ایوب گئے کمرے میں گئے تکیا اٹھایا وہ نیچے چمرے کا چمرے کے ایک چھوٹا تھا تو پڑھا اس پر چار جنگلے لکھے تھے کیا لکھا تھا یا ربی انعظمت جنومی کسرہ یا ربی انعظمت جنومی کسرہ یعنی پہلا جنگلہ لکھا تھا اے اللہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں اللہ میں بہت بڑا میں آپ کو آگے کا جنگلہ اردو میں ہی بتاؤ دو تھا کہ ہاں ربی میں ہم مانگیں گے ہم اردو میں ہی مانگیں گے مانگیں گے نہیں انشاءاللہ وہ کیا لکھا دیکھ وہ کیا لکھا ابو نواز شائر شرابی کبابی جواری لیکن ملنے کے وقت یہ لکھا ہوگا اور کیسے دن سے لکھا ہوگا اور سکھے دن سے کیسے رکھا ہوگا جس نے تینا جنگلہ لکھا اے اللہ میں بہت بڑا گنہگار میں شرابی کبابی جواری میں پورے ایڈیا کا سب سے بڑا گنہگار لیکن اللہ تیری رحمت میری گناہوں سے بڑھ کر رہے دوسرا جنگلہ کہ تیری رحمت میرے گناہوں سے اس سے کہ میرے گناہ کی اضافت ہوتی بھر میں میں زینہ کروں گا میں چوری کروں گا میں شرابی ہوں گا میں جون بولوں گا میں جیبت کروں گا میرا گناہ ایک جگہ جا کے رکے گا لیکن اللہ تیری رحمت کی تو کوئی لیمٹ ہی نہیں تو کیا کہا اے اللہ میرے گناہ بہت ہے لیکن تیری رحمت اس سے بھی اور تیسرا جنگلہ کیا لکھا تیسرا جنگلہ کیا لکھا اے اللہ ہم کو معلوم ہے تو نیک لوگوں کو معاف کرے گا اللہ کو نبیوں کو معاف کرے گا اللہ تو شہیدوں کو معاف کرے گا اللہ تو صالحین کو معاف کرے گا اللہ تو اولیاء کو معاف کرے گا اللہ جو تیرا پارسہ بندہ ہوگا اللہ تو اسے معاف کرے گا تیسرا جنگلہ یہ لکھا اللہ تو نیکوں کو معاف کرے گا اور چوتھا جملہ کیسے درد سے لکھا ہوگا اللہ نیکوں کو ماف کرے گا تو میرے جیسے مجرم کو پھر کون ماف کرے گا میرے جیسے گنے گار کو کون ماف کرے گا جب سارے لوگ دیکھ لو تمہیں آتنا لگائیں گے تو میرے جیسے پاپی کس کو بھروسہ کرے گا تو میرے دوستو یہ چار جملے ہم بھی اللہ سے مانگیں اللہ میرے گناہ ہے بولو بلو بے شک اللہ میرے گناہ ہے لیکن لیمٹ میں ہے اللہ تیری رحمت تو ان لیمٹے نہیں ہے کوئی نیمٹ ہی نہیں ہے اور اللہ تو سارے اللہ کو ماف کرے گا تو میرے جیسے نالا کو پھر کون ماف کرے گا اللہ تو میرے دوستو دوسرا کام ہمیں کیا کرنا ہے بولو بلو دوسرا کام کیا کرنا ہے دو کام ہوگئے ہیں تیسرا کام تیسرے کام سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک واقعہ سنا دوں تاکہ یہ بھی پتا چل جائے کہ رمضان کے مہینے میں اس لئے کہ ہمارے نبی نے چار کام بتا ہے کتنے کام بتا ہے پہلا کام بتا دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ دوسرا کام التغفر لیکن اللہ سے معافی مانگنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیا ایسا مت مانگو جسے اللہ کی مزا کرتی ہو ایسا مانگو کہ دل سے آجیزی تپکتی ہو اچھا ایک واقعہ بتا اس لئے بتا رہا ہوں کہ میں بھی سفر میں جا رہا ہوں اور یہ ایک واقعہ ایسا ہے کہ جو ہر سفر میں جانے والے کو چاہیے کہ وہ بتا دے گئے تاکہ قیامت میں اللہ یہ نہ پوچھے کہ یہ کیوں نہیں بتایا تھا ہاں امت اتنی پیاسی کیوں رہ گئی تھی میرے دوستو یہ واقعہ ایسا ہے میں جنگی ادھی بتاؤ گا ایک تہابی ہے جن کا نام ہے حضرت معاز کیا نام ہے معاز ساتھ میں بلو کیا نام ہے بعد روایت میں حضرت معاز بھی کہتے ہیں حضرت معاز بھی کہتے ہیں آدھے بھائی ایسا مجمع بیٹھا ہوا تھا ایسا مجمع بیٹھا ہوا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے اچانک ہمارے نبی نے چہرے انور اٹھایا اور کہا اینا معاز ارے اتنے بڑے مجمع میں ہمارے نبی نے اعلان کیا معاز کا ہے آئے بھائی آدمی اسی کے نام کا اعلان کرتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے کہا اینا معاز ارے معاز کا ہے تو کلی پیچھے بیٹھے دکھا اللہ کے رسول یہاں اللہ کے رسول نے کہا آو آگیا اور سارے لوگوں نے جگہ دے دی چیز سے سامنے آئے اللہ کے رسول کے آنکھوں میں آسوک تھے اللہ کے رسول نے کہا مان او مان او مان اے مدینہ چھوڑ دو یعنی وطن چھوڑ دو مدینہ چھوڑ دو اور یمن جاؤ یمن یمن جاؤ ارے اچانک کسی کو ایتا بولو گر بار چھوڑ دی اور دوسرے وطن میں جاؤ اگنی جانے کو تیار ہوگا ارے ایس سفر کرنا ہم کو پوچھو ایس سفر کرنا اس کی کتنی تیاری ہے کتنی زمانے پہلے ہوتی ہے اللہ کے رسول نے دائریکٹ مان مان مدینہ چھوڑ دو یمن جاؤ کیوں اس لیے کہ تم کو جتنا قرآن حدیث جتنا لینا تھا مجھ سے لے لیا اب یمن جاؤ اور میرا اسلام اور میرا ایمان اور میرا قرآن وہاں پہ جا کے پہنچاتو بھئے پہنچانا بھی تو فرض ہے نا ارے پہنچانا دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا بھی تو ضروری ہے نا وہ الگ بات ہے کہ ہم کو حضم نہیں ہوتا لیکن فرض ہے میرے دوستوں فرض ہے کہا کہ جاؤ پہنچاؤ اللہ رسول کا پیغام پہنچاؤ حضرت مات بلکل سامنے بیٹھے تھے اللہ کے رسول نے اتنے بڑے مجمع میں بولا کر کہا اب نہ بولے تو اچھا نہیں اور ہاں بولے تو جانا نہیں ہاں بول دے ہوئے کہ ہاں میں جانا حالانکہ جانے کا تو کہہ لے ہماری طرح جھوٹ تو بولتے نہیں تھے نا ہمارے یادہ ایسا ہی ہوتا ہے وہ بیچارہ تشکیل کرنے والا وہ بیچارہ ڈائری لے گئے ہاں بھائی بولو بھائی چالیس دن چالیس دن آہ آہ اکھر میں کیا چرے گا یوں ڈائری جیک میں رکھے گا اکھر میں بھی رکھے گا ارادہ تو کہتے ہو گا انشاءاللہ یہ اتنا بڑا جھوٹا انشاءاللہ ہے جس میں یہ ہے کہ چلو کسی طرح بات تو قتم ہو گئے اب اللہ بی مسئلہ کو اکھر میں حضرت معاز کو بلایا جوان ہے کہاں مدینہ چھوڑ دو جا بولو کہاں جانے کو بول رہے اور کیا کہاں وہاں ایمام بن جاؤ وہاں قرآن پڑھا وہاں دعوت کا کام کرو وہاں ایمان اسلام پھیلا ہو جاؤ اس لئے کہ جتنا تم کو مجھ سے لینا تھا لے لیا حضرت معاز نے کوئی جواب نہیں دیا نہ پوزیٹیو نہ نیگیٹیو ہاں بھی نہیں یہاں گردن جکا دی گردن جکانے کا مطلب ہے کہ میرے کو جانا نہیں اس سے تو بول نہیں سکتے ہاں جانا اور پھر باہر جا کے بولے نہیں جانا اور نہ بولے اتنے بڑے مجمع میں نبی کو نہ بولنے سے صحابہ درتے تھے کہ کہیں ایمان اللہ نہ چھلے اس لئے وہ گردن جکا دی عدد کے تاغذر ہمارے نبی سمجھ گئے کہ ان کو جانا ہے اللہ کے رسول نے کہا اچھا ماز اٹھو جاؤ اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤ حضرت معاز بیٹھے بولو حضرت معاز حضرت تین دین کے بعد پھر یہی معاملہ ایتے ہی اللہ پھر رسول بیٹھے صحابہ بیٹھے اور ہمارے نبی نے چہرے انور اٹھایا اینا معاز اینا معاز کھا ہے اور کئی جیٹے نے کہا یبی یا رسول اللہ کہا جب عدد معاز کریب آئے کہا وہی بات مدینہ چھوڑ دو جاؤ یمن جاؤ اور جاؤ اور کیا کہا اللہ کے رسول نے پورے یمن میں تمہاری طرف کوئی عالم اور مفتی نہیں ہے اس لئے یمن میں جاؤ جو سب سے بڑے حافظ بھی تم سب سے بڑے کاری بھی تم سب سے بڑے عالم بھی تم سب سے بڑے مفتی بھی تم اور سب سے بڑے امام بھی تم لیکن عدد معاز نے وہی گردن اللہ کے رسول نے کہا عصم بیٹھے اور اسی طرح سارے ساما بیٹھے اور اللہ کے رسول نے ہاتھ چہرے انمر اٹھایا اور آپ کا چہرہ بلکل صرف اور کہا اینا معاز معاز کا ہے اور وہ معاز نہیں بھی بیٹھے کہا لگتا ہے یا رسول اللہ اللہ کو سنیا ہوں اللہ کے رسول نے کہا ساتھ نے فرمانت کچھ نہیں جانتا میرا حکوم ہے یمن کی تیاری کرو تمہیں ابھی یمن جانا ہے مدینہ چھوڑنا اور میرا کیا کہا وہ کوئی آرڈر پس اتنا کار حضرت مہا حضرت اللہ اتنا نویوں اٹھے اور اٹھے جو پیچھے دوڑے ہیں ایسا دوڑے دوڑے گئے اور تھوڑی دیر میں ابھی تو سب لوگ بیٹھے ہیں ابھی تو پورا مجمع حصہ ہی بیٹھا ہے اللہ کے رسول بھی بیٹھے ہیں یعنی اتنی دیر میں میں کہتا ہوں ہاتھ کے زمانے کے احصاباتے پانچ دس منٹ میں آپ نے سیاری بھی کر لی اب ہونٹ پہ بیٹھ گئے اپنا ساوان بھی رکھا اور مدینہ جو تھا نا مسجید نبوی اس کے دروازے پہ ہونٹ کھڑا ہو گیا اور وہاں سے کہتے لبیک و سادیک یا رسول اللہ اللہ کے رسول ماد حضیر ہو گیا اللہ کے رسول ماد حضیر ہو گیا اور یمن جانے کے لئے تیار ہو گیا اللہ کے رسول باپس اپنی نظر پڑی کے لو مسجید کے گھیٹ کے اوپر ان کا ہونٹ بھی آ گیا اور یہ تیار بھی ہو جا گیا قریب چلے گئے بلو کس کے قریب چلے گئے تم تھانا وہاں پر اٹھے تو جیسے حضرت ماد بھئی کوئی بڑھا آئے گا تو آدمی اٹھے بیٹھے گا بلو اٹھے بیٹھے حضرت ماد فوراں اٹھ سے اتر گئے اتر گئے کہا اللہ کے رسول میں جا رہا ہوں اللہ کے رسول آپ کا حکم اللہ کے سننا یہ بہت رمضان میں سننے کی بات ہے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ماد تیار ہو گئے تیار ہو گئے جانے کے تیار ہو گئے کہا اللہ کے رسول آپ کا حکم تھا تو کہا پہلی مرتبہ بھی میں نے کہا تھا دوسری مرتبہ کہا تھا آج کیوں تیار ہو گئے حضرت ماد رضی اللہ تعالی جیسا بچہ روتا نہ ویسا روئے کہا اللہ کے رسول آج بھی تیار نہیں ہوں آج بھی مجھے جانا نہیں ہے اللہ کے رسول آج بھی مجھے جانا نہیں لیکن آج آپ نے کہا میرا حکم ہے آج اگر میں یمل نہیں جاؤں گا اور نبی کا حکم ٹوٹے گا تو سیدھے جہنم میں جاؤں گا اجی عمل میں ہی جاؤں گا نبی کا حکم ٹوٹے گا سیدھے جہنم میں جاؤں گا اللہ کے رسول یمن جانا مجھے گوارہ ہے مگر جہنم میں جانا گوارہ اور یہ قرآن میں لکھا ہے سنو وہ تو ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں ورنہ بائیس وے پارے میں دوسرے پیچ پہ بائیس وے پارہ شروع ہوتا ہے نا اس کے دوسرے پیچ پہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کوئی مسلمان مرد کوئی مسلمان عورت اللہ رسول کا قانون نہ توڑے ورنہ توڑو گے تو جہنم میں جاؤں گے یہ کس میں لکھا ہے اور قرآن کی باتوں فائنل ہوگی میں پڑھ کے بتا رہا ہوں کونسہ پارہ اور پہلے اور دوسرے رکو کے بیچ میں اللہ نے فرمایا وَمَا تَعْنَا مِنِيُّوْا لَا مُمِنَا اِذَا تَعْنَا وَا رَسُولُ حضر مہار کیتاب نے یہ بات تھی کہ اللہ کی حکم کو توڑوں گا یمن نہیں جاؤں گا تو جہنم میں جاتا ہے میں آپ کو شوٹ میں بتا دو اللہ کی رسول نے پڑھا ٹھیک ہے یمن تو جانا ہی ہے کہو یمن تو دعوت کا کام تو لیکن اللہ کی رسول نے کہا تم جانا چونہیں چاہتے وہاں سب سے بڑے امام تم وہاں سب سے بڑے کاری تم سب سے بڑا مفتی تم جانا کیوں نہیں چاہتے سننا مسجد کا دروازہ اللہ کی رسول کھڑے حضر مہار کھڑے اللہ کی رسول نے کہا جانا کیوں نہیں چاہتے جاؤ نا امام ہوں گے تم سب سے بڑے کاری بنو گے سب سے بڑے عالم بنو گے جاؤ یمن کیوں جانا نہیں چاہتے حضر مہار نے کیا فرمایا سننا میرے دوستوں کیا فرمایا اللہ کے رسول وہ رات کی بات ہے جو میں نہیں جانا چاہتا ہوں وہ رات کی بات ہے اللہ کے رسول نے کہا وہ رات تو بتا دو صاحب لوگ کھڑے ہاں پورا مجمع جمع ہے حضرت مہاد نے کہا اللہ کے رسول رات کی بات ہے بات یہ ہے کہ جب میں میرے گھر میں رہتا ہوں میں بیچین ہو جاتا ہوں پریشان ہو جاتا ہوں کبھی بھوکا رہتا ہوں کبھی پیاسا رہتا ہوں گھر کے اوپر حالات کے حالات آتے اور میرے گھر میں عجیب عجیب چیزیں ہوتی ہیں لیکن اللہ کے رسول میں بھوکا رہا ہوں کہ پیاسا رہا ہوں جب میں بہت بیچین ہوتا میں ایک ماہ کبھا گھر سے نکلتا اللہ کی قسم آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں میری ساری بھوک ختم ہو جاتی ہے میری ساری پریشانی دور ہو جاتی ہے میری ساری پیاس بھوچ جاتی ہے اللہ کے رسول آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں مجھے ایسا لگتا کہ مجھے سب کچھ مدینے میں مل گیا اب آپ مجھے یمن دے جو گے وہاں آپ کی یاد آئے گی تو میں کیا کروں گا وہاں ماں میں کس کا چہرہ دیکھوں گا آپ مجھے ایمام بناتے ہو آپ مجھے بڑا تاری بناتے ہو لیکن نبی کا چہرہ مجھے کہاں ملے گا میرے دوستو یہ کہہ کر حضرت ماز روئے اور روتے روتے کیا کہاں مانا ہوں اللہ کے رسول شاید آپ نہیں جانتے میں آپ سے بہت پیان کرتا میں آپ سے بہت محبت کرتا پس اتنا کہا ہمارے نبی کی آپ کو ناس اٹھے ہمارے نبی نے کہا مان جتنا تو مجھ سے پیار کرتا اس سے کئی زیادہ میں تجھ سے پیار کرتا اس سے کئی زیادہ میں تجھ سے محبت کرتا تو حضرت ماز نے روتے روتے جیسے بچہ کے ساتھ دل بلا کے کہے حضرت ماز نے روتے روتے کہا حضرت آپ مجھ سے پیار کرتے اللہ کے رسول اگر آپ مجھ سے پیار کرتے تو مجھے اپنی آنکھوں سے نر کیوں کرتے آپ نے مجھے یمن جانے کو کیوں کہا اتنے سارے لوگ تھے اس میں سے آپ نے مجھے چنا کہ کیوں یمن جنا جا اگر آپ مجھ سے پیار کرتے تو پیار کرنے والا کبھی کسی کو جدہ تو نہیں کرتا ہمارے نبی کے آنکھوں میں آج سو دیکھا اللہ کی قسم میں تجھے جدہ کرنا نہیں چاہتا میں تجھے یمن بھیڑنا نہیں چاہتا لیکن کرو تو کیا کرو اللہ نے تیرا نام لے کر مجھے کہا کہ یمن بھیڑے تو اللہ نے مجھے عذر دیا تیرا نام لے کر کہا وہ عزد معاف جروہ سے پر کھڑے کہا میرے گریب کا نام اللہ آتمن پر لے تھا میرے گریب کا نام اللہ آتمن پر لے تھا ہمارے نبی نے کہا اللہ نے اللہ سمہ کا اللہ نے تیرا نام لے کر کہا کہ معاف کو بھیڑ دو اسی لئے تو میں تجھے بھیڑ رہا ہوں اب میرے دوستو اب تو کس کا حکم آ گیا اللہ کے رسول نے کیا کہا چڑھو معاف اب جانا ہے یمن جانا ہے عزد معاف نے کہا اللہ کے رسول جانا اللہ کے رسول نے کہا ایسے تھوڑی جاؤ گے مدینے کی باؤنری تک میں چھوڑنے آوں گا اہاں سبھان ہوں گا ہاں میرے دوستو ہم تو کیا کرتے ہیں ملاکات ہم بیان ہو گیا تیرا اتنا تو کام تھا جا وہاں اللہ کے رسول کا میرے دوستو کیا عدد سکھایا سنتے جانا معاف کو کہا ایسے تھوڑی تجھے بیج دوں گا ارے مدینے کے باؤنری تک میں تجھے چھوڑنے کے ہی رہا ہوں گا تو حضرت معاف نے کہا اچھا آپ مجھے چھوڑنے آئیں گے تو آپ اٹھ پر بیٹھ جائیں آپ اٹھ پر بیٹھ اللہ کے رسول نے کہا نہیں اب تو مہمان ہو گیا میں میزبان ہو گیا تو وہ اٹھ پر بیٹھے گا اور تیرے اٹھ کی رکتی میرے ہاتھوں میں ہو گی حضرت معاف گریب آدمی سے گریب آدمی ہاں اللہ کے رسول ہم جائیں گے راستے میں بادر آئے گا ارے راستے میں لوگوں بھی نکان آئے گی کیا میرے اندر شرم نہیں کہ میں اٹھ پر بیٹھوں اور آقا میرے اٹھ کی رسی کو تھا میں اللہ کے رسول یہ نہیں ہوگا یا تو آپ بھی من دیکھو میری نہ بیٹھو اٹھ کو چلے دو ہم ایسے ہی چلے اللہ کے رسول نے فرمایا ماز اگر میرا حکم تھا یا بن جانے کا تو ابھی میرا حکوم ہے کہ تم اٹھ پر بیٹھو گے اور تمہارے اٹھ کی رسی میرے ہاتھوں میں ہوگی اب حکوم آگیا آدمی کچھ کر سکتا ارے بلو کچھ کر سکتا الامرو فوق الادب حکوم آگیا حضرت معاف رضی اللہ تعالیٰ شرم شرم سے پورے شرم میں پانی پانی لیکن اٹھ پر بیٹھے ہیں اور اللہ کے رسول نے اٹھ کی رسی کو پکرا اور پورا مدینہ نے یہ مرضب دیکھا کہ اللہ کے رسول رسی کو پکر کے داہر ہیں میرے دوستوں جس کے قدم کو جبرئیل چوبا کرتے تھے آج وہ رسی کو پکرے ہوئے ہیں لیکن جا رہے ہیں اللہ کے رسول جا رہے ہیں سب دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں حضرت معاف کہتے میرا شرم سے حال یہ تھا کہ حضرت معاف کہتے کبھی میں آتمان کو دیکھتا کبھی نبی کے چہرے کو دیکھتا کبھی آتمان کو دیکھتا کبھی نبی کے چہرے کو دیکھتا حضرت محافظ کہتے ہیں حضرت محافظ کی طرف دیکھتا ہے وطاروں میں تُو نے میرا نام میرا اتنے سارے لوگ تھے لیکن تیرا اسلام پہنچانے کے لئے تُو نے مجھے پسند کر لیا حضرت محافظ کہتے ہیں کبھی نبی کے چہرے کو یہ امید سے دیکھتا جی بھر کے دیکھ لو پھر کب دیکھنے کا موقع ملے گا میں ابھی جی بھر بھر کے دیکھ لو پھر معلوم نہیں نبی کو کب دیکھنے کا موقع ملے گا میرے دوستو آج بچے جو ماں سے پیار کرتے ہوں گے اس سے کئی زیادہ صحابہ اپنے نبی سے پیار کرتے تھے کہاں میں جی بھر کے دیکھ لو مدینہ کی باؤنڈری آگئی لیکن سننا اب جب میں آپ کو اس سے تھوڑی دن میں بات ختم کروں گا جیسے مدینہ کی باؤنڈری آئی حضرت ماز نے تو ارادہ کر لی پکہ دیکھو میرے دوستو محبت کہتی ہوتی ہے حضرت ماز نے ارادہ کر لیا لا عبقی میں رو ہوں گا نہیں اس لیے اگر آج میں رو ہوں گا تو میرے نبی رو ہوں گے اور میرے نبی رو ہوں گے تو مجھ سے برداشت پس ارادہ کر لیا رو ہوں گا نہیں پس یوں اونٹ سے اتروں گا یوں ملاقات کروں گا واپس آو گا اونٹ پہ بیٹھوں گا اور اونٹ پہ چلا دوں گا رونا ہوگا تو آگے جا کے رو لوں گا بہت آسو آئیں گے نا آگے جا کے رو لوں گا مگر نبی کے سامنے نہیں رہوں گا بہت میرے نبی کو بہت تکریف ہوگی پس یہ سوچ کہ حضرت ماز نے اونٹ پہ بیٹھے تھے یوں اونٹ سے اترے ہمارے آقا ساستان کے سامنے ہاتھ کھلا ہے ہمارے نبی نے کتنا عجیر جملہ کہا اے ماز ہاتھ ملا کے جاؤ گے گھلے نہیں لگو گے اے ماز ایسے ہاتھ ملاو گے چلے جاؤ گے اللہ تعالی کو نہیں کہہ تم میرے گھلے نہیں لگو گے حضرت ماز تو اس لیے سب کر رہے تھے کہ رونا نہیں پڑے کہا نہیں اللہ پہ سننا آپ یوں گھلے لگوں گا یہ کہہ کر حضرت ماز گھلے لگے سنو دیکھو دیکھو یوں گھلے لگے اور اپنے آپ کو چھوڑانا چاہتے تھے یا نہ کا یوں گھلے لگے لیکن اللہ نے سننا پھر دونوں ہاتھوں سے ایسا سینے سے لگایا ایسا سینے سے لگایا ایسا سینے سے لگایا اور ہمارے نبی نے کہا اتا اللہ تلقانی بادہ اماز آخری ملاقات ہے اب تیری میری واپس کبھی ملاقات نہیں ہوگی یہ آخری ملاقات ہے اماز آخری ملاقات ہے اس لیے کہ اب توجہ مدینہ آئے گا تو میں نہیں رہوں گا میں نہیں رہوں اتا اللہ تلقانی بادہ اماز تیری میری آخری ملاقات ہے لیکن ہمارے نبی نے روتے روتے حضرت معاف کے سر پہ ہاتھ رکھ کر ہمارے نبی نے کیا کہا معاف جب مدینہ آئے گا مدینہ آئے گا میرے روزے پہ آ جانا میرے روزے اقدس پہ آ جانا میری مسجد میں دو رکعہ نماز پڑھ لینا نائیہ کا تمرنا بھی مسجدی او قبری بھول بچا نا میری قبر مبارک پہ آ جانا روزے اقدس پہ آ جانا دو رکعہ مسجد نموی میں پڑھ لینا اچھا میرے دوستوں بتاؤ حضرت معاف نے سوچا تھا رو ہوں گا اور اب کیسا روے ہوں گے اب کیسا روے ہوں گے جب نبی نے کہہ دیا اور نبی کی بات فائنل ہوتی ہے کہہ دیا تیری میری آخری ملاقات ہے بات حضرت معاف نے جو سینے سے لگے اور ہمارے نبی نے جو سینے سے لگایا حضرت معاف روتے 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 وہ دن سے روئے اخیر میں کیا ہوا سنو جب اللہ کے رسول پاک کا اسلام سے الگ ہوئے اور حضرت معاف اپنے اوٹ کی طرف جانے لگے اور روتے روتے اوٹ کی طرف جانے لگے کہ اسے جانے مانو چہرہ نبی کی طرف ہے چہرہ نبی کی طرف ہے اور کیا کہتے میرا نبی آخری مطبہ دیکھ لو آخری مطبہ آپ کا چہرہ دیکھ لو آخری مطبہ آپ کا چہرہ دیکھ لو یہ کہہ کر حضرت معاف جاتے لیکن حضرت معاف کو اللہ اچھا رکھے واپس دور سے دور سے آئے کہا اللہ کے رسول اب تو جدائی ہوگی نا آپ کی میری ملاقات نہیں ہوگی کوئی وسیعت تو کر دو کوئی وسیعت تو کر دو میرے دوستو سننا کان کھول کر سننا ہمارے نبی کو جبکہ وسیعت کر دو ہمارے نبی نے کہا مان ایسی وسیعت کرتا ہوں تو نہیں قیامت تک آنے والا کوئی بھی ہوگا اللہ کے حسول نے کہا اللہ کی قسم مان ایسی وسیعت کرتا تو نہیں کوئی بھی ہوگا قیامت تک آنے والا کوئی بھی ہوگا میری وسیعت کو مان لے جب میں جنت میں جاؤں گا اسے بھی ساتھ میں لے کر جنت میں چلا جاؤں گا تو میرے دوستو کون پر وسیعت ماننے کو تیارے ہاتھ اوپن کرے تو اس لئے یہ میری وسیعت نہیں ہے میرے دوستو یہ میری وسیعت نہیں یہ مصطفیٰ کی وسیعت ہے جس سے بڑھتر کوئی وسیعت نہیں ہوگی ہمارے نبی نے کیا فرمایا سنو ہمارے نبی نے کیا فرمایا آخر جللہ ہمارے عقا صلی اللہ علیہ وسلم اے معاذ اے معاذ تو اکیلا نہیں ہمارے نبی نے کہا مارد تو اکیلا نہیں قیامت تکانے والا کوئی بھی ہوگا ارے مدینہ میں لہتا ہوگا دنیا میں لہتا ہوگا ارے دنیا کے کوئی بھی کونے میں لہتا ہوگا مندانو ہائی تکانو ہمارے نبی نے فرمایا کوئی بھی ہوگا تیسا بھی ہوگا لیکن اے معاذ ایک کام کرے گا جب میں جنت میں جاؤں گا وہ بھی میرے کام جنت میں ہوگا بلکہ ہمارے نبی نے صرف جنت نہیں کہا ہمارے نبی نے کہا ایک کام کرے گا میرا امتی میرا امتی ایک کام کرے گا ہمارے نبی فرما کے میں قیامت میں جہاں رہوں گا وہ بھی میرے ساتھ ہوگا حسر کے میدان میں میرے ساتھ ہوگا نحسر کے میدان میں میرے ساتھ ہوگا کوئی فیرات میں میرے ساتھ ہوگا اور جب میں جنت میں جاؤ گا تو جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا کونسا ایک کام کرے گا کونسا ایک کام کرے گا کریں گے رو بھائی کریں گے انشاءاللہ کونسا کام کرے گا ہمارے نبی نے فرمایا میں اس کا مطلب بتا دوں کونسا کام کرے گا ہمارے نبی نے فرمایا ایک کام کون کون تیر ہمارے نبی نے فرمایا گناہ تیرے سامنے آئے گناہ تیرے سامنے آئے اور گناہ کرنے پر کوئی روکنے والا گناہ ہے سامنے گناہ ہے اور گناہ پر کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں لیکن ہمارے نبی نے کہا تو وہ گناہ نہیں کرتا اور کوئی تجھے پوچھے اے تو اپنے آپ سے پوچھ گناہ تیرے سامنے تو کیوں نہیں کرتا تو یہ کہے گا مجھے کوئی روکنے والا نہیں لیکن میں صرف اس لئے نہیں کرتا کہ میرا خوضہ مجھے دکھتا ہے وہ میری پکڑ کرے گا اس لئے میں گناہ نہیں کرتا ہمارے نبی نے برمائے اللہ کی قسم اللہ کے در سے گناہ کو تبا دے قیامت کے ہر میدان میں تو میرے ساتھ ہوگا حشر میں میرے ساتھ ہوگا پول سیرات میں میرے ساتھ ہوگا اور جنت میں جاؤں گا تو تو میرے ساتھ میں ہوگا لیکن شرق یہ ہے کہ گناہ تیرے سامنے آئے اور تو کڑ کرتا ہو مگر خدا کے در سے رک جانا تو جنت ہی ہو جائے گا اتنی بات سمج میں آئی اب میں آپ کو بتاؤں روزے والی آیت رمضان میں اللہ نے روزے فرض کی ہے اللہ نے رمضان میں روزے کیوں اللہ نے روزے کیوں فرض کی ہے اللہ نے روزے کیوں فرق کہ اس کا جواب بھی سنو میرے ساتھ میں کرو اللہ نے فرمایا لیکن روزے کیوں وہی بات جو حضرت معاذ کو اللہ کے رسول نے بتائی وہی بات اللہ نے قرآن میں بتائی بتاؤں بات پکی ہوگئے کہ نہیں ہوگئے اللہ بھی یہی کہتا ہم نے روزہ اس لئے فرض کیا کہ گناہ تیرے سامنے آئے گا لیکن اللہ کے گرسے گناہ مت کرنا سنو اب سنو اللہ کے گرسے گناہ مت کرنا اللہ کہتا روزہ بھی قبول کروں گا اور جنت میں نبی کے ساتھ تجھے پہچا دوں گا تو یہ کام ہم کو کرنا کون پر اس کے لئے تریعہ آئے اچھا ایک بات بتاؤ ایسا کرو گے اس سے چلا جاؤں گا کرو گے اس سے کرو گے اس سے کہ گناہ ہمارے سامنے آئے گا آئے گا گناہ ہمارے سامنے آئے گا کیا آئے گا معلوم گناہ ہمارے سامنے آئے گا اب آپ مسجد سے نکلو گے آپ مسجد سے نکلو گے باہر جاؤ گے کوئی عورت نظر آئے گی آئے گی ہاں یا نہیں آئے گی اچھا اگر میں دیکھوں یا آپ وہ عورت کو دیکھے ہم کو کون رکنے والا کون رکنے والا بھائی ایک عورت یہاں سے جاتی ہے میں نے اس کو دیکھا نہ میری ماں روکے گی نہ میرا باپ روکے گا نہ میرا بھائی روکے گا نہ سکباد روکے گا نہ سلساجی روکے گی کوئی نہیں روکے گا بلکہ چلو مولوی تو اس لیے نہیں دیکھے گا کہ کوئی دیکھے گا تو کیا بولے گا لیکن آپ کو تو وہ بھی در نہیں ہوگا ارے صحیح بولتا ہوں اگر نہیں بولتا ہوں اس لیے بہت اچھا بولتے ہیں مولوی ہو کے گناہ کرتا ہے میرے جیسا کرے تو سمجھے جیسا تُو نے کلمہ نہیں پڑا بہت عجیب بولنے میں مولوی ہو کے اسا کرتا ہمارے جیسا کرے تو چلے تو کیا تیرے پاس ایمان نہیں ہے تیرے پاس ایمان نہیں ہے لیکن میں آج باہر بتانا چاہتا میرے توسروں ہم باہر نکلے تو گناہ ہمارے سامنے عورت ہمارے سامنے اب سوال ہوگا دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا دیکھنے کی طاقت ہے لیکن آپ باہر نکلے پر آپ نے سوچا نہیں نہیں میرے خدا نے منع کیا میں عورتوں کو نہیں دیکھو آپ نے یہ گردن جھکائی میں قسم کھا کر کہتا ہے یہاں گردن جھکی اللہ آسمان کے فریشتوں کو کہے گا روزہ بھی قبول کر لے اور میرے نبی کے ساتھ جنت میں داخلہ بھی بنا لے کریں گے انشاءاللہ یہ تو میں نے آپ کو ایک عورت والی مثال دی باقی گھر میں جائیں گے تو گناہ آتا ہے آتا ہے گھر میں گناہ آتا ہے گھر میں ٹی وی ہے گھر میں ہے ہے بولتا ہے نہیں میرے بہت میں فاروق بھائی ہمارے ماسٹر فاروق بہت پورا نے دوستے ہمارے آج انہوں نے جس انداز میں پڑھا نا تے پاک پڑی کسی زمانے میں سنگر تھے آج اللہ نے ان کو سی راتے پاک پر بولنے کی توفیق اتا فرمائے میں تو ہمارے ماسٹر فاروق کو دیکھے بہت کچھ ہوتا ہوں لیکن پھوڑا ناراض رہتا ہوں کہ داری برابر نہیں آرہی ایک بار داری برابر آوے اور کوئی نبی کی تاریف کرے تو اچھا لگتا ہے اور کوئی اچھا لگتا نہیں وانہ داری نہیں ہوئے اور نبی کے چہرے کی تاریف کرے تو جھوٹا اور بھائی سری جو نہیں بھائی گھر میں جاؤ گے تو ٹی وی ہے ہے کیا نہیں ریموٹ کلٹر میرے پہ ایک مطلب ہے بھائی پوچھتا ہے کہ یہ مولانا کہ مولوی لوگ کو بچے کیوں زیادہ ہوتے ہیں میں نے کوئی پوچھتا ہے یہ مولوی لوگوں کو بچے کا ہے کو کسی کو چھے کسی کو آنچ کسی کو بارہ میں نے کہا ہوئی نا تمہارے پاس ٹی وی ہمارے پاس بی وی تمہارے پاس حرام ہمارے پاس حلال کیوں کسی کو شرم آتی ہوگی جو ہے آنکھی کا ٹی وی ہے کیا نہیں ہے نا اب وہ امام کا ہونا سامنے ہے اچھا آپ کے پاس ریموٹ کنٹرول ہے ریموٹ کنٹرول آپ کے پاس ہے اب گر میں جا کے آج آپ کے آج اپنے ایمان کا انتحان لینا آج آپ کے گر میں جاؤ گے جاؤ گے نہیں گر میں جاؤ گے ٹی وی سامنے ہوگا ریموٹ کنٹرول ہے اور آپ اگر کھولو گے تو آپ کی ماں بھی آپ کو منہ نہیں کرے گی آپ کی بیوی بھی منہ نہیں کرے گا آپ کا باپ بھی منہ نہیں کرے گا کیوں اس لئے سب لو بڑھا دیں میں بیوی بھی ٹی وی دیکھتی ہے میں ماں بھی دیکھتی ہے میں بیٹا بھی دیکھتا لیکن اب سوال ہے کہ تو ریموٹ کنٹرول کا بٹن دباتا ہے کہ نہیں دباتا گناہ سامنے ہے اور ٹی وی کھولنے میں کوئی حرج کوئی روپنے والا لیکن آپ نے آج گے گھر میں ریموٹ کنٹرول لیا ڈرو میں رکھا اور اس کو لک کر دیا آسمان پر کہے گا لَاَلَّكُمْ تَتَّقُون تُو نے گناہ ہوتے ہوئے گناہ کو میرے در کے چھوڑا جا تیرے سب روزے کو بھی قبول کر لیا اور جنت میں نبی کے تداخلہ ہو جائے گا بولو تل سکتے یہ کام کر سکتے یہ میں نے دو میشہ دیکھ عورت والی اور ایک گناہ جو ہے گناہ یہ سمجھے کیا ہے آپ کے ہاتھ میں ریزر ہے آپ گھوما سکتے ہو گھوما سکتے ہیں کوئی نہ بولے گا ایک بھائی میرے کو کیا بولا مولانا میرے کو داری رکھنا ہے لیکن بیوی نہ بولتی بیوی بولتی ہے پھر میں راستے میں ترسہ چلوں گی تو تیسہ بڑھا بڑھا ساتھ میں چلے گا کوئی کہے گا کہ باپ دیکھیں گا سننا ایک بھائی میں نے کو بولا کہ میں داری رکھوں گا تیری دیوی نہ بولی میں نے کہا میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ضروری چیزوں میں بیوی کو نہیں پوچھا جاتا داری ضروری ہے ضروری چیز میں بیوی کو پوچھا جاتا آپ لوگوں میں سے کوئی تبھی بیوی کو پوچھتا ہے اے اے سن جاؤں پوچھا کسی نے پوچھا بیوی کو جو بھی طریقے سے بولاتا ہوگا کوئی اے کر کے بولاتا کوئی بے کر کے بولاتا تو میں بھی جان کر کے بولاتا کوئی داننگ کر کے بولاتا کوئی جانر کے بولاتا لیکن کہیں ایسا ہے جانو یہاں کیا ہوا اگر ایسا کرو گے تو کیا بولے گی معلوم اہ شکر گئی تو ضروری چیز میں بیوی کو نہیں پوچھا گیا تو اس میں طبیح کو بیوی کو پوچھا گیا حالانکہ اگر پیش آپ کو روکے گا بیوی نہ بولی نہیں پیش آپ کو روکا 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 مر جائے گا لیکن اگر دیری نے کہا داری روتے اور داری روتا 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 قیامت میں نبی کہیں گے میں تجھے نہیں پہچانتا تو مجھے نہیں پہچانتا پیشاب روک کے مر جانے وہ بہتر ہے کہ داری کٹنے سے اس کے پیشاب آخر میں موت تک پہنچائے گی لیکن داری نبی کی محبت سے چوکڑی کے میدان میں لکھر چلی جائے گی کینسل ہو جائے گا کینسل میں لے دوست کو ارے بات سمجھ میں آئے آپ لوگوں کو تو آپ سے یہ ارادہ کرو گناہ سامنے داری کٹنے کا گناہ سامنے لیکن بولو نہیں کٹو گا انشاءاللہ تاکہ روزا روزا ایسا نہیں کہ رمجان بات کٹنا کچھ لوگ تو داری اسی لئے رکھنے کے طرح بھی پڑھانے کرے ایسا ایسا نہیں ہوئی بھائی نبی سے وعدہ پکا بل بتاؤ بھائی یہ نصیحت کہ گناہ سامنے آئے کرنے کی طاقت ہے لیکن میں نہیں کروں گا میرا خدا جیسا ہے اللہ جنتی بنا لے گا میں بات ختم کر رہا ہوں بہت دیر ہو گئے بات میں صرف ایک آیت پڑھ کے بتا دوں جس میں اللہ تعالی خود یہ فرماتے اب ڈائریک بتا رہا ہوں اللہ خود فرماتے اور امہ پارہ کی آیتیں سے بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگی پیچوا پارہ امہ پارہ بہت سو کو یادیں اللہ تعالی خود فرماتے گناہ تیرے سامنے آئے میرے درستے مت کرنا اللہ کہتے میرا فیصلہ ہے زمین پہ گناہ چھوٹے گا آسمان پہ جنت کا دروازہ کھنے گا یہ قرآن میں بھائی تیسوا پارہ جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو اللہ نے فرمایا اللہ کہتے میرا در تیرے دل میں آ گیا نمبر ایک بولو میرا در تیرے دل میں وَنَهَنَّ تَعْنِحَوَا گناہ کر سکتا تھا اگر میرے گر سے گناہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَعَوَا اللہ فرماتے جا تیرا تکانہ جنت ہوگا تیرا تکانہ جنت ہوگا اب یہ پوری بات کے بعد میں اس نتیجے پر آؤ ہم کو رمضان مہینے میں کس نے کام کرنے سے چار کام پہلا لا الہ نمبر دو اور نمبر تین یہ کام کرو پھر جنت مانگو کیا کام کرو گناہ سامنے آئے اس کو گناہ مسجید میں بھی ہوتا ہے آپ سوچتے ہو مولانا مسجید میں کئی سام گناہ مسجید میں بھی ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے مالیو میں پیٹ پیچھے برائی بتاؤ کنتے ہو دن کر کیا گیبت گیبت میں ابھی وہ شروع میں میں بول جاتا تھا کہ چار روزیں ہوئے یہ ہم لوگ کے کتنے روزیں ہوئے پانچ منٹ میرے کو دے دوں اور پانچ منٹ چار روزیں ہمارے ہوئے قبول ہوئے اللہ نے قبول کیا نہیں کیا مانوں میں آپ کو بتاؤ آپ لوگ خود خیصلہ کرو قبول ہوا ہم لوگ کیا کرتے سہری کرتے کرتے ارے ہاں بولو کرتے برکتے سہری میں سہری کے بعد فجر فجر پڑتے فجر کے بعد پھر سوتے سب روزے دار سوتے افسر 99.9 سب روزے دار میں ہوئی آپ کو سو جاتے کوئی دس بجے اٹھا کوئی 11 بجے اٹھا کوئی 12 جیسا جس کا جو کام ہوگا ویٹا اٹھا اٹھنے کے بعد پہلا کام کیا کرتے مانوں اب کھانا تو ہے میں دوپر میں کھانا تو ہے نہیں تو سب سے پہلا کام موبائل موبائل اچھا موبائل میں شیطان ہاں یعنی کیس طریقے سے روزہ چھینہ جاتا یہ موبائل موبائل ہمارے آت میں آئے گا گھنٹی بجے گی حلو شروع ہاں بات شروع سلام علیکم روزہ رکھا وہ پہلا وہاں سے پوچھے گا حالانکہ پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی ہاں رکھا ہاں رکھا کیسا تب برابر ہے ہاں برابر ہے کیسا وہاں بارش وارش ہے تمہارے صورت میں نہ بارش وارش تھوڑی موت ہوتی نہیں ہوتی ہے اچھا پہ اپنا ایوب بھائی کا کیا ہوا اپنا پلا جو ہے اپنا محمد بھائی ان کا کیا ہوا اپنا کا کیا ہوا دو تین نام لے گا اور یہ اس کی برائی شروع کر گا رہے اس کی پاس تو جانے دیں پیسہ کھا کے بیٹھا ہے تو دینے کا نام ہی نہیں لیتا یہ اس نے برائی شروع کر گا وہ کہے گا ارے میرے کو بھی خبر ملی بہت لوگوں کو اللو بناتا ہے وہ چلو ہوا میں قسم کھا کے اللہ کے گھر میں قسم کھا کے کہتا ہوں میرے دوستو آپ برا نہیں ماننا میری قسم انشاءاللہ صحیح ہے اور اللہ کی قسم صحیح ہے تیرے موبائل کا سوچ بند ہونے میں دیر ہوگی مگر روزے کا سوچ اللہ کب کا بند کر دے گا تجھے پتا بھی نہیں چلے گا دیکھو سب باتیں کار کھول کے سننا کہ سب کی بات غلط ہو سکتی مگر نبی کی بات غلط اور ہمارے نبی آپ سارے علماء کو پوچھو ان کے ہاتھوں میں سند علم ہونے کی ہمارے نبی نے فرمایا کہ پیٹ پیچھے برائی کروگے کسی کی بھی پیٹ پیچھے برائی کروگے ہمارے نبی نے کہا میں کہتا ہوں اور میرے سے بڑھ کے تچہ کوئی نہیں اسی بات اللہ تیرے روزے کو کینسل کر دیتا ہے اب آپ چار روزے میں تروے کرو کہ ہم نے کسی کی برائی کی دکان پہ کاروبار میں کی اگر کیے ریا روزہ ارے بات سمجھے مجید میں بھی کر دے اسلام علیکم ورحمت اللہ ہمارے vib coma ایسی سے کچھے اس کی ضرورت تو اگر کو ملے گئے اس دنے میرے کو نہیں معلوم بھارنا ہمگو اسی دنے بھار روزے کروگ گئے بس بھار یہ کہاں پر ہو رہا ہے کہاں پر ہو رہا ہے یہ کہاں پر ہو رہا ہے کہاں پر ہو رہا ہے جنہ Dracula اس سے بڑا کابل revital جون ہوگا جو خدا کو نماز دیتا ہے اور روزہ بھئی گیور کیا روزہ گیا بھئی اس کی لڑکی بھاگی نہیں بھاگی تیرا روزہ ضرور بھنگ گیا اس کی لڑکی تو واپس آئے گی لیکن نبی نے جو کہہ دیا وہ بات فائنل ہو گئی تو نماز میں مسجد میں میرے دوستو یہ معلوم نہیں اچھا میرے کوئی بات بتاؤ یہ پیٹ پیچھے برائی کرنے میں کیا ملتا ہے بتاؤ آج آپ لوگ بیٹھے ہو نا اللہ کو حاضر نازل رکھ کر بتاؤ بھی کسی کی تم برائی کرتے ہو میں برائی کرو اس کا کیا نقصہ ہوا اس کا کیا نقصہ ہوا یہ جیسا ہے ویسا ہے یہ جیسا ہے ویسا ہے نہ اس کا نقصہ نہ نقصہ لیکن مجھے کیا ہوا حدیث پاک میں لکھا کوئی زینہ کرے اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا بڑا گناہ ہے کہ کوئی پیٹ پیچھے کسی کی برائی کرے بلکہ ہمارے نبی نے ایک جگہ تو یہاں تک فرمایا کہ یہ جو کعبہ ہے کعبہ 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 اس نے پڑھ کے کونسا کرو گا ہمارے نبی فرما کے کوئی آلے اور کعبہ کو سوٹ آلے اس کی ایک ایک بچاہ آلے کعبہ کا سوٹا کرے وہ اتنا برا نہیں جتنا برا میری امت میں وہ ہے جو پیٹ پیچھے کسی کی برائی کرتا ہوگا کیا کرتے میرے دوستوں کیوں یہ ہماری ماں بہن بھی آپ جا کے بولنا کر دیں ہماری عورتیں بھی ہاں تھوڑی دنے موبائل سے گنگی بجھے گیا ہلو ہاں رکھائیہ بات کرتے ہو ہاں کیا ہوا تم نے سینی میں کیا پکایا افتاری میں کیا بنایا اور تھوڑی دے لے وہ جینب کا کیا ہوا ہاں اس کی میں بات عجمت کر بات یہاں برائی شروع میرے دوستوں یہ ہسی میں مت نکالو یہ ہو رہا ہے آج ہمارے موبائل پر تب سے زیادہ کام خدا کے گھر میں گیبت ہوتی ہے موبائل میں گیبت ہوتی ہے دکان میں گیبت ہوتی ہے میرے دوستوں معاف کرنا یہ گیبت کی وجہ سے اللہ کہتا اللہ کہتا میری قسم جب گیبت بڑھ جاتی ہے میں آتمان سے آنے والے پانی کو روک دیتا ہوں آج کیوں نہیں آتا پانی کیوں نہیں آتا پڑتا ہے مہارستہ میں بہت پانی آیا بھرے مہارستہ میں بہت پانی آیا یہاں کیوں نہیں آیا کیوں نہیں کیا گجرات کا آتمان الگے مہارستہ کا آتمان الگے اللہ کہتا تم گیبت کرتے جاؤگے آنے والے درمت کو پانی کو میں روکتا ہوا چلا جاؤں میرے دوستو روزہ برباد ہو جاتا ہے تو بھائی سمجھ گئے جو باتیں میں کہنا ہوں نہیں کریں گے نا ہاتھ سے وعدہ کرو پیت پیچھے کسی کے برا ہی نہیں ہاتھ اٹھا کر کہو ہاتھ اٹھا کر کہو نہیں کریں گے انشاءال اور ایک بات بتاؤں میں آپ کو ایک بات بتاؤں گیبت کرو بھی مت اور کوئی کرتا ہو تو سنو بھی مت کیوں قرآن کریم نے کہا حتی یخوضو فی حدیث ان غیری اللہ نے کیا کہا کوئی گیبت شروع کرے نا جیسا شروع کرے بھائی کیا کرنا ہے کسی کی برائی کرنا ہے تو تیرا رفتہ میں کیوں اس لئے کہ قرآن نے کہا گیبت کرنا گناہ ہے کوئی گیبت کرنے کو بیٹھے اور آپ سنے کرنے والا بھی ویسا ہی میں سننے والا بھی ویسا ہے اس لئے سیرا تھی ربائے وہ نعراج ہو گئے تو اس کے گھر پہ ہم بولتے ہیں تیل لینے دیا بھائی ناراض ہوا تو جا بھائی تو تیرے زرکا لیکن گیبت میں سنوں گا نہیں اس لئے کہ میں اپنے روزے کو برباد کر کے مصطفیٰ کے چہرے سے محروم نہیں ہونا چاہتا میں تیرا چہرہ ایک بار چھوڑ سکتا مگر مصطفیٰ کے دیدار کو کریں کہ بھائی وعدہ پکتا ہے انشاءاللہ تو خیر میں آجا ہوا بات پر رمضان میں چار کام کرنے جس میں سب سے پہلا کام لائے راہ ہے نمبر دو نمبر دو بولو نمبر دیم اللہ سے جنت مانگنا مانگیں گے نا لیکن جنت مانگنے کا طریقہ بتایا آدمی ایک طرف جنت جنت اور ایک طرف گیبت ایک طرف ٹی وی ایک طرف داڑیاں اڑا دیں ایک طرف ایک طرف ہزاروں جگہ اپنے آنکھوں کا غلط اس سے مان کریں یہ فیس بک پہ دوستیاں بناتے ہیں فیس بک پہ ہے نا فیس بک کوئی دوست ملا نہیں تو فیس بک پہ گنا فیس بک پہ دوستی کرتے ہیں فیس بک پہ دوستی اور میرے دوستوں کہتے ہوئے شرم آتی ہیں میں نے سنا انکلے شرم ایک آدمی نے مجھے بتایا اور جیس دن میرے کو بتایا محمد علیہر میرا تو ایسا حال تھا کہ میں کچھ بولی نہیں سکا اس نے مجھے کہا فیس بک پہ ایک لڑکے نے غلط آئی ڈی بنایا کوئی اور عورت سے باتیں کرتا ہے اس نے بھی غلط آئی ڈی بنایا باتوں باتوں میں پیار اور محبت کی باتیں شروع ہو گئی پھر یہ بات بھی چلو ہوتل میں ملاتا کریں گے اب ملاتا کہے لے تو کیا پہنے گی میں کیا پہنوں گا نشانی بتائی جب ہوتل پہ ملے آمنا کامنا ہوا تو پتا چلا یہ بیٹا ہے اور یہ اس کی ماں ہے یعنی ہماری امت اتنی خراب حالت میں کہ ماں بیٹے کے بستر پہ سونے جاری ہے اور بیٹا آج ماں کے کپڑے کو اتارنے جارہا ہے آپ بتاؤ جب آمنا کامنا ہوا ہوگا کیا گزری ہوگی دوروں کے اوپر کہ میں نے میری ماں کو اس کے لئے ہوتل میں بھلایا ماں سوٹیوں کی بیٹے کے پاس جاری ہو یہ میرے دوستو یہ ہمارا فیس بوک یہ گناہ اس لئے ہاتھ سے تہہ کرو گناہ چھوڑیں گے روزہ قبول ہوگا روزہ قبول ہوگا اللہ بغیرہ رکا کتا تو جنت میں پہنچائے گا تو تیسرا کام جنت مانگنا لیکن جنت مانگنے کی کنڈیشن میں نے آپ کو بتا دی اور چوتھا کام اللہ مجھ کو جہنم سے بچا دے تو پون پون یہ چار وزیفے کے لئے تیار ہے نمبر لا الہ الا اللہ نمبر دو افتر تر اللہ نمبر دی رکھتا لوک الجنہ اللہ مجھ کو جنت دے دے نمبر چار آو دو بکا من النار اللہ مجھ کو جہنم سے بچا دے اللہ ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے میں یہاں کے امام صاحب مونہ ہی لیا سب دامت برکاتوں کا یہاں کے جتنے دوسری حافظ جو ترابی پڑھانے والے اس لئے انہوں نے جو چار رکھتا مجھے موقع دیا یہ ان لوگوں کا حصان ہے امام کا بھی حصان ہے مجھ پر کہ مجھے چار رکھتا پڑھانے کا موقع دیا اور یہ طرح بھی پڑھانے والوں پیسے کہ ان کا روز کا ایک روٹین بنا ہوا اور درمیان میں کوئی روٹین میں آ جاتا ہے تو ظاہر بات ہے جن میں قلق ہوتا ہے پریشانی ہوتی ہے لیکن یہ ان کی قربانی ہے اللہ مہنہ اللہ صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے یہاں جو حافظ پڑھتے ہیں اللہ ان کا بھی میں شکریہ عطا کرتا اللہ ان کی بھی عمر میں برکت عطا فرمائے یہاں کے متولیان، ٹرسٹیان، سیکریٹریان سب کا میں شکریہ عطا کرتا بلکہ جتنے آئے ہیں آپ سب میرے لئے بہت قیمتی ہیں اور میں خود سفر کرنے کے لئے کل جا رہا ہوں آپ دعا کریں اور دن سے دعا کریں اللہ سفر کو آسان بھی فرمائیں اور اللہ سفر میں خیر برکت سب کچھ عطا فرمائیں رحمت مقفیرت عطا فرمائیں اور ایک دعا ضرور کریں اللہ دنیا کا سفر بھی آسان فرمائیں اور جب آخرت کا سفر آئے نا اللہ ہم سب کو کلمہ نصیب فرمائے میرے دوستو یہ کچھ پڑھ سیئے میں جلدی اندھی پڑھ دوں آپ سے سامنے کوئی چھوٹا بچہ ہے ریان نام کا کوئی چھوٹا بچہ ہے جو بیمار ہے بہت بیمار ہے بیت دین سے بیمار ہے آپ دعا کریں بھی شیفات عطا فرمائیں میں خود بھی بیمار چلتا ہوں آپ دعا کریں اللہ مجھے بھی شیفات عطا فرمائیں ہمارے دوست کی ابا حسین بھائی جو ٹیلر ہے یہ جہاں پہ اپنا منگرول میں آج ان کا انتقال ہو گیا دعا کریں اللہ تعالی ہمارے اس بھائی کی مفیرت فرمائیں اور ایک بات میں آپ سے کہوں گا دو ملک آپ کی اور لوں گا میرے دوستو بہت ہی قیمتی بات آپ کے سامنے کرنا ہے میرے دوستو آپ سب کو معلوم ہیں آپ سب کو معلوم ہیں کہ ہم جمعہ میں بہت ساری مسجدوں کے چندے کا اعلان کرتے ہیں لیکن آج آج یہاں پر بیٹھ کر میں خود ایک بکھاری بن کر آپ کے سامنے کا اعلان کرنا چاہتا ہوں یہ کیم اور کوسمبہ آپ سب کو معلوم ہیں کیم اور کوسمبہ اس کے بیچ میں بالکل ہائیوے پر موٹی نرولی میں ہمارا ٹرشٹ جس کا نام ہے فیض سلیمانی اور دوسرا نام ہے آدھر سٹرش یہ وہاں پہ کام کر رہا ہے اور الحمدللہ اللہ کا احسان کرانے والا اللہ ہے الحمدللہ دو سو سے لے کے تین سو بچے وہاں پر جو بہت ہی غریب ہوتے یتیم ہوتے لاچار ہو کے ہوتے مجبور ہو کے ہوتے باقاعدہ بچوں کا چندہ کیا جاتا کوئی بیہار کا ہوتا تو کوئی صورت کا ہوتا تو کوئی آزاد نگر کا ہوتا پریسے بچوں کو جمع کیا جاتا حافظ بھی بنایا جاتا کاری بھی بنایا جاتا علم بھی بنایا جاتا الحمدللہ یہ سال جارہ بچے علم ہو گئے آنے بچے حافظ ہو گئے لیکن میرے دوستوں ابھی جو میں اس وقت جو پریشانی لے کر آپ کے سامنے آیا وہ یہ پریشانی لے کر آیا کہ اب تک بارہ سال تک ہم نے یہ بچوں کو پڑھایا تین سو تین سو بچوں کو ہر سال ہم نے پڑھایا تو تقریباً دو ہزار بچے ہمارے ٹرست کے اندر پڑھتے ہیں لیکن اب ہمارا ارادہ ایک نیا ہے اور یہ ارادہ آپ دعا کرو اللہ پورا کرے اللہ نے نائنٹی پرسنٹ پورا کر دیا اور بہت ہی محنتوں کے ساتھ پورا کیا آپ دعا کرے اللہ محنت کرنے والوں کو قبول کرمائے اصل میں ہوتا کیا ہے کہ میں خود یہ سوچ رہا تھا بارہ سال سے ہمارے یہ بچہ پڑھتا ہے یہ صورت کا غریب کا بچہ ہوگا یا میرے دوستوں کوئی بھی بچہ ہوگا آتا ہے حافظ بھی بنتا ہے کاری بھی بنتا عالم بھی بنتا لیکن پریشانی کیا ہوتی ہے معلوم ہے کہ ہمارا بچہ انگریزی نہیں بولتا بہت ہمارا بچہ آج دو آگنی انگریزی بولتے ہیں تو ہم لوگ آنکھیں فارد فارد کے دیکھتے ہیں کہ ہو یہ انگریزی بولتا ہے صحیح بولو ہم کو انگریزی بولنے آتی ہے بولو بولو یہ ہمارے جوانوں کو انگریزی بولنے آتی ہے آتی آتی ہے تھوڑی آتی ہے وہ دو چار کو بتانے کے لیے ہماری انگریزی کیسی من سوری یہ بولنے اوکے ہاں تھینکیو ہاں اور آئی لاب یوں یہاں ہماری انگریزی کتم ہو جاتی ہے میں آپ کو میرا واقعہ بتاؤ میرا واقعہ میں زنباب میں گیا کہاں افریقہ کے ملک میں ایک ملک ہے زنباب میں بلکل صبح چار بجے وہاں آئے ائرپورٹ پہ اترا لوگ لینے کے لیے آئے چلو فجر کی نماز کاری صاحب پڑھائیں میں نے فجر کی نماز پڑھائی اب فجر کی نماز کے بعد خوراں کرسی کر دی کاری صاحب بیان کرو میں نے شروع میں ذکر کروایا سب نے بڑا بڑا ذکر کیا اس کے بعد میں نے کہا محترم دوستو اور بزرگو جیتا محترم دوستو اور بزرگو ایک آدمی یہاں بہتا تھا مجھے وہ ہاتھ مارا میں اس کی طرح دیکھا کہاں بولا نا دوستو بزرگو کو کوئی نہیں جانتا یہاں تو انگریزی میں بولنا ہے تو بولو تو یہی پہ بار ختم کر دو اب میرے دوستو اس تو تا اللہ کا شکر ماننا پڑا کہ ہمارے باباپ کی محنت کی ہمارے استادوں نے محنت کی کہ ہم انگریزی میں بھی ہم بولتے ہیں ابھی میں جاؤں گا افریق آتھ ہم انگریزی میں بولنا پڑے گا ایک ایک گھنٹا انگریزی میں بیان آپ بولو تو کسی دن صورت میں بھی بولو لیکن بولو تو سمجھے گا کون بول کر کوئی فائزہ تو ہے نہیں ایک بھائی نے کہا آپ انگریزی میں بیان کرو میں نے کہا کروں گا اس میں کیا بھائی جس کو بولنا آتا وہ اردو میں بھی بولے گا نہیں انگریزی میں بھی بولے گا لیکن سننے والا بھی تو چاہیئے تو میرے دوستو مجھے اس کا احساس ہوا کہ اگر اس دن اگر ہم انگریزی نہ بولتے تو کتنے زنیل ہو جاتے اور آج ہمارا بچہ حافظ ہے کاری ہے عالم ہے مفتی ہے لیکن انگریزی میں کورا ہے سائنس نہیں مانو میٹیمیٹکس نہیں مانو اس کو جوگرافی نہیں مانو اس کو ہسٹری نہیں مانو اس کو انگلیش کا دھرامر نہیں مانو تو میرے دوستوں ہم نے اب یہ پروگرام بنا ہے کہ یہی جو مدرسہ ہے یہاں ہم کو الحمدللہ اللہ کا احسان ہے پرمیشن دلانے والا کون بہت سے لوگوں نے مجھے کہا مولانا پرمیشن ملی میں نے کہا اللہ دلواتا ہے باقی ہمارے بس کی بات نہیں لیکن انشاءاللہ اب ہم چاہتے کہ ہمارا بچہ صحیح یونی فارم میں ہوگا ایک ایک ایکسرسائز کا پیلیڈ ہوگا جس میں ہمارا بچہ ورزش کرے گا اور ہم یہ چاہتے کہ ہمارا بچہ مولوی کلاس میں آئے گا ایک طرح وہ عربی بڑھتا ہوگا جب ختم کرے گا تو ایسے سی بور کا امتحان دے گا اور گورمنٹ اپرویول اسے کمپیوٹر کا کتیفی کر بھی نصیب ہوگا تو یہ پورا پروگرام بنا ہوا ہے میرے دوستو لیکن آپ کو معلوم ہے اتنا چلانے کے لیے اس لئے کہ ہمارے یہاں کوئی فیس کچھ نہیں ہوتی بس بچہ جو کپڑے میں آگیا آگیا اس کو باقائے گا تین یونیپوم پورتہ پیجاما بنا کے دیا جاتا اس کے کپڑے کو دھولایا جاتا اس کے کپڑے کو ہستری کروایا جاتا اس کو صبح میں ناشتہ دیا جاتا بوپر میں کھانا دیا جاتا شام کو پھر چاہی دی جاتی ہے پھر رات کو پھر کھانا دیا جاتا اور لوجنگ اور بارڈنگ اور تین سو بچے اور پھر اوریتا میں پھر بیہار میں پھر جارکن میں میرے دوستو میں آپ سے ایک اپیل کرتا ہوں ایک بیہاری کی طرح بھید مانگتا ہوں یہ ہمارے ماہیں باہر رومان لے کر کھڑے ہوئے آپ سے جتنا ہو سکے آپ کی زکاة صدقہ خیرات فیلیا فطرہ جو بھی آپ دینا چاہے آپ باہر دیں اور اگر کوئی اللہ کا ولی یہ چاہتا ہو کہ میرے کوئی ایک بچے کا کھڑچ اٹھانا ہے تو میرے دوستو پورے سال کا اگر ایک بچے کا کھڑچ اٹھانا ہے تو اٹھارہ ہزار روپیہ ہمارے ٹرسٹ والوں نے بیٹھ کر اس کا فیصلہ کیا کہ ایک بچہ پورا سال آپ کا ہوگا وہ پڑھے گا آپ کے نام آمال میں وہ نماز پڑھے گا آپ کے نام آمال میں وہ قیامت کا کتنے بچوں کو پڑھائے گا اس سب کا حافظ ہونا تمہارے نام آمال میں ایک بچہ ایک سال کے لئے اٹھارہ ہزار روپیہ آپ یہاں ہمارے آپ میں بھی اس صورت میں آتا جاتا رہتا ہوں اور میرے خواہد یہاں تو سبھی لوگ جانتے پہچانتے اور بہت سے لوگ رسید لے کر کھڑے رہتے ہیں ہمارا ساجد بھائی ہے جنیس بھائی ہے منہ بھائی ہے نور بھائی ہے ایوب بھائی ہے سب رسید لے کر کھڑے ہوتے آپ رسید پھڑھوالے ایک بچے کی ذمہ دادی لینے یا تو پھر یہاں رومال باہر رہے گا آپ اپنی زکاة صدقہ فطرہ خیران کون کون تیار ہے جاتا کہ میں بھی دعا دینو اللہ قبول فرمان لے بس میری دور ایک ہی دعا ہے سنو سنو میری ایک ہی دعا دینا ہو دے نہ دینا ہو اس لئے معاملہ کس کا ہے میرے گھر کا معاملہ کوئی یہ بولے کہ قریحمد علی مدرسہ چلا تھا ایک بھائی میں کوئ کہتا مورانا میں نے کہا قریحمد علی قریحمد علی نہیں تھا تب بھی مدر سے چلے جائے اور یہ قریحمد علی مر جائے کا پھر بھی مدرسے چلیں گے میرے دوستو ایک بات یاد رکھنا مدرسہ اور مسجید اور قرآن یہ قیامت تک چلے گا کوئی مدد کرے گا یا نہیں کرے گا وہ الگ بات ہے کوئی املی کٹا دے گا شہیدوں میں اس کا نام لکھا جائے گا میرے دوستو آج پورے دشمن کوشش کرتے کہ مدرسے مسجیدیں ہوتا ہے ہوتا ہے عجیب اچھی ایسی یہودی پولیسی آپ خود حیران ہوگے اب بتاؤنا ہمارا رمضان شروع وہاں رمضان شروع ہوا نو بجے نو دست بجے دیکلیر ہوا کہ آل اوور انڈیا بھاریش ہے آسمان پر چاند نظر نہیں آتا اور ہمارے نبی نے کتنا ہم کو میٹین کرنے کی اور سب کو جمعہ ہونے کی اور ادھر ادھر گیبت کرنے کی ضرورت جا ہمارے نبی نے کہہ دیا فَإِنْهُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُ عِدَّةَ صَلَاتِهِ ہمارے نبی نے فرمائے چاند دیکھو لیکن اگر آسمان پر بادل ہے تو تیس دن پورے کر لو ختم ہو گئی بات چاند دیکھو آسمان پر بادل ہے کتنے دن پورے کرو تو یارا آپ کو کوئی جارہ بجے پریشان کوئی بارہ بجے پریشان کوئی ادھر فون کرتا کوئی ادھر فون کرتا یہ کیا ہے میرے دوستو یہ کیا ہے یہ سب یہودی پالیسی میرے دوستو کہ ان کا رمضان کا روزہ ہی پہلے برباد اور خراب ہو جائے یہ آپ اس میں بکھر جائے میرے دوستو مجھ بکھرو دعا کرو اللہ ہم کو ایک بنا دے رہے ایک پلیٹ فارم پر جھما کر دے رہے اللہ ہم کو نیک بنا دے رہے اور ایک بات یاد اگنا کوئی لاکھ کوشش کرے گا کہ مدر پر تالے لگاؤ مسجدوں کو تالے لگاؤ قرآن کریم کو چلاو میں قسم کھا کر کہتا دنیا لاکھ کوشش کرے گی کہ اسلام کا چلاف بجھاؤ اللہ کہتا تو بجھا کر جائے گا میں اور بھی زیادہ روشن کرتا جاؤ گا میں آخری آیت بتا دوں اللہ نے کہا اللہ کہتا یہ دشمن چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھائے لیکن اللہ کہتا اللہ کہتا میں میرے نور کو قیامت تک پورا کرو گا تو میرے دوستو میں دعا دیتا ہوں کہ جو بھی آج یہاں رمال پھیلا ہوگا جو بھی جس طریقے سے مدد کرے گا ارے مدد نہیں کرے گا صرف دعا کرے گا میں دعا دیتا ہوں کہ اللہ قیامت کے میدان میں پیارے نبی کے مبارک ہاتھوں سے اللہ ہم سب کو جھانے پہنچ سر نصیب فرمائے اللہ تعالی ہم سب کے بیت میں سننے کو قبول فرمائے ایک اعلان رہ گیا تھا وہ ہمارے مولانا ایوب صاحب کا اعلانیں یہی مسجد کے بارے میں اعلانیں ہیں 31 جولائی دیکھو بہت بہت پیارا اعلانیں 31 جولائی منگل وہ تراغی کے بعد مولانا ایوب صحید پوری صاحب یہاں پہ آئیں گے کونسی تاریخ 31 منگل تراغی کے بعد مولانا ایوب صاحب صید پوری دامت برکاتب خود آئیں گے اور کیوں آئیں گے جو کام ہے اللہ کی قسم ہتنا پیارا کام ہے آئیں گے اور عملی طور پر بتائیں گے کہ نماز کیسا پڑھنے کا یعنی خود پریکٹیکلی بتائیں گے آدمی نماز کے لئے کھڑا کیسا ہوگا ہاتھ کیسے اٹھائے گا روکو کیسا کرے گا سجدہ کیسا کرے گا تو پوری نماز پریکٹیکلی بتائیں گے اور یہ میرے دوستوں بہت بڑا کام ہے یہ اتنا لمبا بیان سے بڑا وہ کام ہے کہ پریکٹیکلی کیا بتانا کیوں اس لئے کہ ہمارے نبی نے بھی پریکٹیکلی نماز صحابہ کو بتائی یعنی باقی ہے تھا ہمارے نبی پڑھ پڑھ کے بتانا دیکھو ایسا پڑھنا کھڑے ایسا ہونا روکو ایسا کرنا اور ہمارے نبی نے کہا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو بھائی سب لوگ بلو آئیں گے انشاءاللہ اس لئے کہ ہمارا بڑا عجیب ماملہ ہوتا ہے میں تو دیکھتا ہوں مسجد میں کوئی ایسا کھڑا ہوگا کوئی ایسا کھڑا ہوگا کسی کھڑا ہوگا کوئی ہاتھی آن تک اٹھاتا ہے کوئی آن تک اٹھاتا ہے میرے دوستو اس طریقے سے نماز پڑھو جیسے نبی نے نماز جیسا ایک میں بات بتاؤں کہ حضرت جنید بغدادی کی بات بتاؤں حضرت جنید بغدادی کے پاس ایک آدمی آئی اور آکر کہا مولانا حضرت جنید بغدادی سے کہا پچیت سال سے میری نماز جماعت کے ساتھ پوت نہیں ہوئی لیکن میرا ایک گناہ نہیں چھٹا ہے کہا کیا گناہ کہا وہ عورتوں کو دیکھنا کہ یہ گناہ میرا نہیں چھٹا پچیت سال سے نماز پڑھتا ہو اور جماعت کے ساتھ پڑھتا ہو لیکن میرا گناہ نے حالت قرآن کریم میں نماز پر اللہ گناہ چھڑا دے گا تو وہ حضرت جنید بغدادی سے کہتا ہے کہ پچیت سال سے نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہو لیکن عورتوں کو دیکھنے والا گناہ وہ حضرت جنید بغدادی اللہ کے ولی تھے پچیس سال سے نماز پڑھتے ہو کہاں اور نماز کا بات ہے کہ گناہ چھوٹتا ہے تو تمہارا گناہ کیوں نہیں چھوٹا تو کہتا حضرت اسی ہے تو تمہارے پاس آیا کہ پچیس سال سے نماز پڑھتا ہو تو میرا گناہ کیوں نہیں چھوٹا حضرت نے کہا جب سجدہ کرتے ہو تو تمہاری نگاہ کا ہوتی ہے آدمی سجدہ کرتا ہے تمہاری نگاہ کا ہوتی ہے سجدہ کرتا ہو تو میری آگ کا ہوتی ہے کا ہوتی ہے ایسے پھلی ہوتی ہے یا بند ہوتی ہے جاتا ہوں تو پھلی ہے میں سجدے نہ ہوں گا گئے تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا میرے نبی کا حکم ہے کہ جب سجدہ کرے تو ناک کی طرف نظر ہونا چاہیے بھئی سجدے میں نظر نہ ہونی چاہیے سنا آپ نے کبھی سنا سجدے میں نظر نہ ہونی چاہیے کہا جب سجدہ کر تو ناک کی طرف نظر کر میرے دوستوں وہ گیا گیارہ دن میں آیا تھا جنید بغدادی اللہ کی قسم ہونا چھوٹ گیا تو نبی کا ایک طریقہ زندہ ہو جاتا ہے اللہ نماز کو قبول کر لیتا ہے تو بھئی سب کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمایا بھئی جو چندے والے وہ پیچھے چلے جائیں اور باقی اگر ہو سکے بھئی آ کے ذمہ دار سے کہوں گا لائٹ وائٹ بند کر دو تاکہ ہم ہاں جن میں اعلان کر دیتا بھئی ہمارے روشنی گرافک والے ابو رحمان بھائی نے درود شریف چھپا ہے وہ خود ہی گرافک والے انہوں نے درود شریف چھپا ہے یہ درود بہت پیارا ہے یعنی میں ابھی آپ کو کہہ دوں کہ جو درود بہت تقسیم ہونے والا وہ تھوڑا چار پچ لائن کا درود پاک ہے لیکن آپ پڑھو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بڑے بڑے بزرگوں نے ختم کھا کر کہا کہ آدمی کو کوئی بھی تینشن ہو یہ درود پڑھ لے درود کی برکت سے اللہ اس کے تینشن کو دور کر دے گا اس کی پریشانی کو دور کر دے گا تو انشاءاللہ وہ درود سے فائد باہر ملے گا سب لوگ درود لے کر جائے اور اپنی ماں بہنوں تک پہنچائے بھائی سب لوگ غردن جھکا دیں اللہ کا ذکر کرے اور دعا کرے بھائی شروع کریں غردن جھکا دیں غردن جھکا دیں شروع کریں غردن جھکا دیں غردن جھکا دیں اللہ 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 ہمارے گناہوں کو معاف کرنا اللہ ہم کو معاف کر دے اللہ ہم کو معاف کر دے اللہ ہم بہت اللہ ترہے سالے کے تُو نے گناہوں کو چھپا کے رکھا ہے اللہ ترہے سالے کے 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 لئے سالے کے ترہے سال اے اللہ حضرت جبرائیم نے بددعا کر دی اور تیرے نبی نے آمین کہہ دیا حضرت جبرائیم نے کہہ دیا ہلاک ہو جائے وہ امپتی جسے رمضان کا مینہ ملے اور پھر بھی ان کی مقفرت نہ ہوئے نبی نے آمین کہہ دیا اے اللہ یہ بات محفت کی ہو چکی اللہ رمضان کا مینہ ملا اور اللہ اگر کو نے ہم کو معاف نہیں دیا اللہ اگر تو نے ہم کو معاف نہیں دیا اللہ اگر تو نے ہم کو معاف نہیں دیا ہم سے بڑے کے برما کوئی نہیں ہوگا اللہ ہم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا اللہ ہم کو معاف کر دے اللہ اللہ معاف کر دے اللہ تینی بہت بڑی مہربانی اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ اللہ آپ کو معاف کر دے ہم بہت بڑے گھنے گا رہے اللہ سر کے بال پہ لے کر پاؤ کے ناخل تک ہم گنے گارے اللہ ہمارے بزن کا چکڑا چکڑا گنے گارے اللہ ہم نے زمین کو ناپس کر دیا اللہ اللہ ہم نے زمین کو کالا کر دیا اللہ ہم نے معاف کر دیا اللہ اللہ ہم بیشہ گنے گارے لیکن اللہ ہمارے گناہوں کی ایک ہاتھ ہے وہاں جاتے ہمارے گناہ ختم ہو جاتے لیکن اللہ تیری رحمت کی تو کوئی حد نہیں ہے مولا تیری رحمت کی کوئی حد نہیں ہے مولا اے اللہ اللہ ہم گنے گاروں کو کوئی ماف کرے گا ہم نہ لائکوں کو کوئی ماف کرے گا اللہ ہم کو ماف کر دیا اللہ اللہ ہوتا ہے گنے گار بیکہ گنے گار ہوتا ہے اللہ بیکہ شرابی ہوتا ہے کبابی ہوتا ہے جواری ہوتا ہے اللہ ایک بیکہ بہت گنے گار ہوتا ہے اللہ وہ ماں کو بھی گالیا دیتا ہے باپ کو گالیا دیتا ہے لیکن اللہ ایک دن وہ ماں کے پاس جاتا ہے اللہ ایک دن بیکہ ماں کے پاس جاتا ہے مہا کرتا ہوتا 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 ہ اللہ کیوں کہتا ماں بیٹے سے محبت کرتی اس سے ننان کو درجل زیادہ تو اپنے بندوں سے محبت کرتا اللہ کو اپنے بندوں سے ننان سے درجل زیادہ محبت کرتا اللہ بیٹے نے ماں کے گھوٹے سے رکھا ماں نے مات کر دیا اللہ اپنے بیس بیس رکھا سرابی پڑی سرابی میں ہمارا سر کس کی گھوٹے میں تھا اللہ ایشاہ کی چاہے رکھاتوں میں ہمارا سر کس کی گھوٹے میں تھا اللہ بھی سر کسی مقاطم میں ہمارا سر کس کی گھوٹ لے تھا اے اللہ یہ رمضان میں ہمارا سر کس کی گھوٹ لے اے اللہ اگر ماں معاف کر سکتی ہے تو ننان میں در جیسے زیادہ محبت کرتا اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے اللہ موت تو آنی آنی ہے مولا یہ بھی تو آپ مندونے باتی ہے اللہ معلوم نہیں کم آنپا تو جائے اللہ بیماری چاروں طرف سے آ چکی ہے چاروں طرف سے بیماری دکھے دی اے اللہ صبح ہوتی ہے لگتا رات موت آئے گی صبح ہوتی ہے لگتا صبح موت آئے گی اللہ موت دینا تیرے کبھرے میں ہے مولا لیکن اللہ وہ دن کیسا دن ہوگا اللہ اللہ آج رمضان میں مولا اللہ رمضان کی بہت مبارک رات ہے مولا وہ دن کیسا دن ہوگا مولا اللہ تو ہمارا جنازہ رکھا ہوا ہوگا اے اللہ ہمیں گھتن کے چکے پر لکھایا گیا ہوگا اے اللہ ہمیں کفن کا کپڑا پہنایا جاتا ہوگا اے اللہ ہمارے جنازے کی نماز پڑھائی جاتی ہوگی اے اللہ ہمارا جنازہ اُتھا رہا ہوگا اے اللہ ہمیں قبر کے حوالے کیا جاتا ہوگا اللہ ہمیں قبر کے اُتھا رہا جاتا ہوگا باہر بھی مٹی مارتا ہوگا اللہ بیٹا نے مٹی مارتا ہوگا اے اللہ اے اللہ اے اللہ بڑے لوز بھی مٹی مارتے ہوں گے اے اللہ ہمارے نیسے دار بھی مٹی مارتے ہوں گے اللہ منو مٹی کے نیسے ہمیں جبایا جاتا ہوگا لیکن اللہ آج رمضان کی رات ہے اللہ آج در کے ہم سے سوال پوچھتے ہیں اللہ تجھ سے سوال پوچھتے ہیں اللہ ہمارے گھر میں اندھیرے میں کچھ اچھی بجیب لکھتا ہے اللہ قبر کی پہنی رات کیسی ہوگی بولا ہمارے قبر کی پہنی رات کیسی ہوگی بولا اللہ اللہ ہم نے پڑھا کوئی کہے رمازی قبر میں جاتا ہے فریضہ اس کے کہہرے کو جبلے سے حجا دے گا ہے اللہ اس کے افرد کے کفرے کو تھا کے لندر یہ دیا جاتا ہے اللہ اس کے حقیق کو تھوڑا جاتا ہے اللہ اس کے حقیق کو تھوڑا جاتا ہے اللہ اس کے حقیق کو تھوڑا جاتا ہے اس کے نام کو پھوڑا جاتا ہے اللہ اس کے چبت کو تھوڑا جاتا ہے اللہ قبر میں آمد میں جاتی ہے اللہ صاحبوں کی چھوڑنے لیمتے ہیں اللہ بچھا لے اللہ اللہ قبر کی عذاب سے بچھا لے اللہ اللہ بچھا لے اللہ کبر کے عزب سے بچا جائے اللہ تیری کا پمکہ سے کہتا ہوں مولا ہم کو سر میں دھر دھر آئے تو ہم دشیر ہو جاتے ہیں اے اللہ اے اللہ روزہ کی آلت میں چاہی نہیں دی تو سر باری ہو گئے اللہ اللہ جو سر باری برداد نہیں کر سکتا وہ تیرے کبر کا حضب کہتے برداد کرے گا اللہ بچا لے اللہ اللہ کبر کے عزب سے بچا لے اللہ ہم سب کو بچا جائیں اللہ 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 ہمیں پیانے جنبی کی محبت دے لے اللہ اللہ یہ جتنا مجموع بیٹھا ہے سب تیرے نبی سے محبت کرتے ہیں سب کرتے ہیں کوئی ایسا نہیں جب تیرے جنبی سے محبت نہیں کرتا اللہ سب نبی سے محبت کرتے ہیں اللہ کون ہوگا کون ہوگا جو نبی سے محبت نہیں کرتا اللہ سب کو یاد آتی ہے اللہ وہ ہم یاد آتی ہے اللہ جب بھی آخری گریہ آئے ہمیں مدینہ پہنچا دے اللہ ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے انہیں تندرستی دے دے انہیں صحت دے دے انہیں شفا دے دے اور اللہ جن کے اب ماں باپ دنیا چھوڑ کے چلے گئے اللہ یہاں بہت سارے دکھے کسی کی ماں چلی گئی کسی کی اببہ چلے گئے اللہ کون ہوگا ماں یاد کی آتی ہوگی اللہ مرہم اببہ یاد آتے ہوگی مولا اللہ آخری مقتبہ ماں کا جہرہ کیسے دکھا ہوگا اللہ باپ کا جنازہ کیسے اٹھایا ہوگا اللہ ماں کو قبر میں کیسے اٹھا رہا ہوگا اللہ ان کی قبر کو نور سے بھڑ دے اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھڑ دے اللہ ان کی قبر سے جگمت کا باپ گنا دے اللہ ان کی قبر میں نعمتیں لٹا دے اے اللہ اللہ ہمارے روزے کو قبول فرمالے ہمارے روزے کو قبول فرمالے ہماری طرح کی کو قبول فرمالے اللہ جب رمضان مہینہ آتا ہے نا تو ایک عجیب واقعہ یاد آتا ہے اللہ اللہ تیری قسم مولا وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ فاطمہ اے اللہ حضرت فاطمہ اپنے دوپٹے میں روزی لے کر اپنے اببہ کے پاس گئی ہے اس تاری کا وقت ہے مغرب کا وقت ہو چکا ہے فاطمہ اپنے دوپٹے میں آدھی روزی لے کر گئی ہے اور اللہ کے رسول پوچھتے بیٹی فاطمہ کیا لے کر آئی اے بیٹی فاطمہ کیا لے کر آئی فاطمہ نے روتے روتے کہا میں اس تاری کر رہی تھی روزی کھا رہی تھی اچانت آپ کا خیال آ گیا میرا اببہ کے ملا ہوگا نہیں ملا ہوگا آدھی روزی کھائی ہو آدھی روزی آپ کے پاس لے کر آئی ہو ہمارے لبی نے کہا بیٹی فاطمہ اے بیٹی فاطمہ اے بیٹی فاطمہ اچھا ہوا روزی لے کر آئی اچھا ہوا روزی لے کر آئی وانہ چوتھی راتی ایسے ہی گھدر جائے اللہ ہمارے سیارے دلی نے کہا کہا ہو اپنی بیٹی کو کہا کہا ہو بیٹی فاطمہ اچھا ہوا روزی لے کر آئی وانہ چوتھی راتی ایسے ہی گھدر جائے اللہ وہ گھری کیسی گھری تھی جب حضرت فاطمہ نے روٹی کھلائی ہمارے نبی کھائے اور ہمارے نبی نے کھانے کے بعد جب فاطمہ کو روکا ہوا دیکھا بیٹی رونا کس بات کا فاطمہ نے کہا ابباک کل کیا ہوگا آپ کے گھر چھولا جلے گا نہیں جلے گا میرے گھر چھولا جلے گا نہیں جلے گا ہمارے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ فاطمہ کے سر پہ رکھا بیٹی فاطمہ سبر کر لے اے میری فاطمہ سبر کر لے میں بھی سبر کروں گا ہمارے سبر کی وجہ سے اللہ میرے کھنے گا رحمتی کو معاو کر دے گا اللہ میرے کھنے گا رحمتی کو معاو کر دے گا اللہ احمدی حمیع علا اللہ وعب کر دے گا اللہ احمد سب کو معاوب کر رحمان رہا pronounce اللہ جتنے بیمار سب کو شفاعت آفرمان رہا اللہ جو کئرزے میں ڈوبے ان کے کئرزے عدا کر وادے جو اولاد ہیں ان کا اولاد عطا کر دے اللہ جس لائم سے پریشانے اس کی پریشانی کو دور فرما دے اللہ مدار اس مقادر خان کا مراک اس سب تو چلا دے مولا تیری طاقت سے سب چلتا مولا اے اللہ ہمیں بھی سفر کرنا ہے اللہ سفر کو قبول فرما دے اے اللہ اگر موت مقدر ہے تو کلمہ آتا فرما دے اور اللہ حیات مقدر ہے تو کلمہ کے ساتھ ہم سب کو واپس ملا دے اللہ دینی محبت ہمیں پیدا فرما دے دینی حمیت ہماری اندر پیدا فرما دے اللہ ہم سب کو ایک بنا دے نیک بنا دے ہم سب کو ایک لئے قوم میں جمع کر دے اللہ ہم سب کو نبی سے محبت کرنے والا بنا دے اللہ تیری فرما برداری کرنے والا بنا دے ہم سب کو نمازی بنا دے تیرے پیارے نبی نے جو خیر مانگا وہ سب آتا فرما دے جتنے شروع سے پناہ مانگی اس سے حفاظت فرما دے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کی دعا کو قبول فرما لے ان اللہ و ملائکتہ ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم و تسلیمہ اللہ علیہ وسلم سلیدنا مولانا محمد و عالی سلیدنا مولانا محمد و بارک وسلم سبحانہ ربی طرح بلہ عزتی آمائی سیفون والسلام علیہ وسلم والحمدللہ رب العالمین خامل یا رب العالمین برحمت اللہ یا رب العالمین تمام بھائیو بھائیو میں یہی سے سلام کر دیتا ہوں آپ سب میرے سلام کا جواب دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب کہیں گے علیکم و السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ